اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اللہ رب العزت کو اپنے محبوب علیہ السلام کی امت اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اوپر کرم نہیں کیا کرم کرنے کی حد کر دی ہے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی لوہ محفوظ میں جو تختیاں لکھی ہوئی تھیں ان کو پڑھ کر جن کے اندر امت محمدی کی فضیلت کو بیان کیا گیا تھا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے تو رب نے فرمایا کہ یہ امت میں تجھے نہیں دوں گا یہ امت تو میرے احمد کی ہے علیہ السلام ان تختیوں کے اندر اتنی فضیلت تھی امت محمدی کی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ بات رب کی بارگاہ میں عرض کرنے یا گزارش کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ یا اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں دیتا تو اس امت میں مجھے پیدا کر دے تو اللہ والو ہمیں بن مانگے بن عرض کیے بن گزارش کیے بن ناک رگڑے اللہ رب العزت نے جو ہے اس امت میں پیدا بھی فرما دیا پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا کرم اللہ رب العزت نے فرمایا وہ یہ کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے بھی ہمیں نواز دیا تو یہی بات اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت اپنے معبوب علیہ السلام کی جو باستت ہے اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے تم جاہلوں کے درمیان انپڑوں کے درمیان رسول مقرم علیہ السلام کو بھیجا جو تمہارے نفوس کو پاک کرتے ہیں قرآن کی آیات پڑھ کے تمہارے نفس کا تذکیہ کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وَإِنْ قَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالِ مُبِينَ جبکہ اس سے پہلے تم سرحن گمراہی میں تھے تو اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے خالقِ کائنات نے سیدہ موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ کیا تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی امت کو یعنی میں نے اپنی احمد کی امت کو اتنی فضیلت کیوں دی ہے یا میں نے اپنے احمد کی امت کے اوپر اتنا فضل کیوں کیا ہے یا جو امت احمدی ہے امت محمدی ہے وہ اتنی فضیلت والی کیوں ہے تو سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ارز کی کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے تو ہی بتا دے کہ تو نے اس امت کے اوپر اتنا فضل کیوں کیا ہے یا اتنی فضیلتوں والی امت وہ کیسے بن گئی ہے تو رب نے فرمایا کہ میں نے اس امت کے اوپر فضل اپنے تین ناموں کی وجہ سے کیا ہے اپنے تین ناموں کی وجہ سے کیا ہے تو سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجاہ کی یا اللہ وہ تین نام کون سے ہیں جو سابقہ امتوں کو نہیں ملے یا جو دیگر امتی ہیں ان کو نہیں ملیں گے اور جو امت محمدی ہے وہ صرف اس کے لئے ہیں تو رب نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اپنے تین نام اسم ذات اللہ رحمان اور رحیم یہ میں نے تین نام اس امت کو عطا کی ہیں میری اس عطا کی وجہ سے وہ امت دیگر امتوں کے اوپر فضیلت حاصل کر گئی ہے تو سیدہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نبینہ شخص بیٹھا ہوا تھا جب اس نے امت محمدی کے فضائل کو سنا سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تو وہ رب کی بارگاہ میں ارز کرنے لگا کہ یا اللہ جس امت کے اندر جس امت کے اندر میرا نبی پیدا ہونے کی خواہش کر رہا ہے پہلے تو امت مانگ رہے تھے سیدہ موسیٰ علیہ السلام تو جب رب نے انکار کر دیا کہ یہ امت میرے احمد کی ہے تو جس امت کے اندر میرا نبی یعنی سیدہ موسیٰ علیہ السلام بحیثیت امتی پیدا ہونے کی خواہش کر رہے ہیں تو یا اللہ اس امت کی کیا شان ہوگی اور تو نے یہ بتا بھی دیا ہے کہ میں نے وہ شان اپنے تین ناموں کی وجہ سے دی ہے اللہ رحمان اور رحیم یا اللہ اگر تیری بارگاہ میں یہ تیرے نام ہم اتنی ہی شان والے ہیں تو میں ان کا وسیلہ ان کا واسطہ پیش کر کے تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں یا اللہ میں نبی نہ ہوں مجھے بینا کر دے میں نبی نہ ہوں مجھے بینا کر دے میں اندہ ہوں مجھے آنکھیں عطا کر دے مجھے بینائی عطا کر دے تو اللہ اللہ ابھی اس نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ نہیں پھیرے تھے کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنے ناموں کی برکت سے آنکھیں عطا کر دیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اللہ ہمارا یقین بنا ہی تویزوں کے اوپر ہے بدعات کے اوپر خرافات کے اوپر الٹے سیدھے کاموں کے اوپر ہم نے نہ اللہ کا نام پڑا نہ اللہ کا نام چبایا نہ اللہ کا نام پچایا یعنی ہم اللہ کے نام کو اپنے روح کے اندر اتار دے پھر اللہ رب العزت کے ذاتی نام اور صفاتی ناموں کی کمالات کو موجزات کو کشمات کو انوار و تجلیات کو جب ایک چہرے کی آنکھوں سے دیکھتے تو ہمارا یقین یقین کامل بن جاتا پھر ہم ان تمام خرافات سے ان چیزوں سے محفوظ ہو جاتے لیکن مقام افسوس کیا ہے کہ جنہوں نے امت کو اس سرات مستقیم پہ چلانا تھا وہ بزرگی اور پیری مریدی کے نام پہ اس رستے پہ لے گئے جس کا پیری مریدی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے روحانیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے شریعت متحرہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ کلی طور پہ بدعات ہیں کلی طور پہ کیا ہیں بدعات ہیں تو وہ تو اپنی دکانداری چمکانے کے لیے اپنا نام اپنا ٹوٹے کا بنانے کے لیے بزرگوں نے بزرگی کے نام پہ وظیفے گھڑے اور آج کے دور میں پھر آنے والوں نے جو ہے وہ ان کو غوث اور کتب بنا دیا اور خود جو ہے وہ کل اندر بن گئے کچھ کوئیوں میں زبان بن گئے اور امت کو جو ہے وہ ان عملیات کی اندر پھنسا دیا جس کا جس کی ہمیں ہر کی ضرورت ہی نہیں تھی تو آج امت وظائف کی طرف رغبت رکھنے والی بن گئی اس کی حریص بن گئی لیکن اللہ کا ذکر محض اللہ کی محبت کرنے سے گریز کرنے لگی آپ حضرات خانکہ میں دیکھتی ہیں میں اپنی خانکہ کی بات نہیں کر رہا دنیا بھر میں دنیا بھر میں کیونکہ آپ دنیا بھر کہنا کوئی مشکل لفظ نہیں ہے کوئی تحقیق کرنا مشکل کام نہیں ہے کیونکہ ساری دنیا آپ کے سامنے یوں ہے موبائل پہ آپ موبائل میں دنیا بھر کی خانکاؤں کو کھولیں پاکستان کی صرف بات نہیں کر رہا دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی تصوف کی جگہ ہیں جہاں کام ہوتا ہے یا وہاں کا دعویٰ ہے ذکر کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے خان کہیں مسجدیں ویران ہو گئی ہیں اور پیروں کے آملین کے تویز گھنڈا کرنے والوں کے آستانے آباد ہو گئے ہیں آج کسی بھی درگاہ پہ چلے جائیں مزار پہ چلے جائیں کسی آمل کے آستانے دیرے پہ چلے جائیں وہاں آپ کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی ایک ایک ہزار ٹوکن جو ہے وہ روز کے جاری ہو رہے ہیں ایک ہزار بندے کو روزانہ دکھا جا رہا ہے کیا دیکھتے ہیں اور دکھانے والے کیا دکھاتے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہماری سمجھ سے تو باہر ہے ہم ساری زندگی سے میڈیکل پریکٹس جو وہ کر رہے ہیں ہمارے سے تو جو میڈیکل کے مریض ہیں وہ دس پندرہ سے زیادہ نہیں دیکھے جاتے تو ڈاکٹر جو ہے وہ چار چار سو پیشنٹ بھی دیکھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں واللہ وہ عالم ہمیں تو آئی تاک ان کی سمجھ نہیں آئی یہ جو آملین ہیں ان کی تو ہمیں ویسے ہی کچھ سر سے سمجھ نہیں آئی کہ ایک دن میں یہ ایک ایک ہزار مریضوں کو کیسے دیکھ لیتے ہیں پھر کیا ہوا اللہ وہ جب ہم دین سے دور ہوئے اللہ کے ذکر سے دور ہوئے تو یہ لوگ غلبہ پا گئے غلبہ پانے کا نتیجہ کیا نکلا پھر سپیکر پہ دم ہونے شروع ہو گئے کس پہ سپیکر کے اوپر فونکیں مارنے شروع ہو گئے سپیکر پہ دم ہونے شروع ہو گئے ووٹس اپ کے ذریعے دم ہونے شروع ہو گئے موبائل پہ دم ہونے شروع ہو گئے اور آج کل مسنجر کے ذریعے فیس بک پہ دم ہو رہا ہے تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اور یہ سارا جو چورن بک رہا ہے اس کے بکنے کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے اور ان خرافات کے اندر اتنا علج گئے اور ان کا یقین بن گیا ہے کہ ہمیں سپیکر کے ذریعے دم ہو گا تھا ہمیں شفاہ ملے گی اب اللہ لوگ لوگوں کو شفاہ ملتی ہے یہ نہیں ہے کہ شفاہ نہیں ملتی بات سمجھ آگئی دیکھیں اب میں نے جو پہلے باتیں کہیں ہیں اب جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ بات ان کے ساتھ ٹکرا رہی ہے میری اپنی دونوں باتیں آپس میں مل نہیں رہی ایک طرح میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ خرافات ہیں یہ بدعات ہیں ان کا ہرگز کوئی نفع نہیں ہے ان کا ہرگز کوئی نفع نہیں ہے اب میں اپنی بات کو رد کر رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو شفاہ ملتی ہے کیوں ملتی ہے شفاہ اس لیے ملتی ہے کہ اللہ کے معبوب علیہ السلام کا رشاد پاک ہے کہ بندے اور رب کا معاملہ گمان کے مطابق چلتا ہے جب تمہارا گمان یہ بن جے گا کہ میں فلان مزار پہ جاؤں گا اور میں گرہ لگا کر آؤں گا وہاں پہ اور مجھے فلان جو ہے وہ چیز مل جائے گی یا جو میں مانگ رہا ہوں وہ مل جائے نعمت جو ہے وہ مل جائے گی تو اب آپ نے گمان کر لیا اب آپ کے مقدر میں فرض کیا وہ چیز لکھی ہے تو آپ کو ایک گمان کے مطابق اللہ فیصلہ کرے گا آپ کو وہ ادھر ہی سے ملے گا ادھر ہی سے ملے گا اب میں دلیل دیتا ہوں مسلمان گمان کرتا ہے کہ میں فلان درگاہ یا فلان دربار پہ جاؤں گا یا فلان آدمی کے پاس جاؤں آجاتا ہے میں فلان پیر کے پاس جاؤں گا وہ سپیکر پہ دم کرتے ہیں یا مور کا پنک مارتے ہیں تو ہمیں آرام آجاتا ہے ایسی یہ نا جو چل رہے اب یہ ہمارے مسلمانوں کے گمان ہوگئے ایک ہندو گھر سے نکلتا ہے اس کی حاجتیں نہیں ہیں وہ بھی تو انسان ہے وہ کیا کرتا ہے میں مندر پہ جاؤں گا وہاں جا کے گانٹ باندھوں گا گرہ لگاؤں گا تو مجھے میری حاجت پوری ہو جائے گی ناچ گانے والیاں ناچ گانے والیاں جو ہندو ہیں ہندوستان کے جو اداکار ہیں یا اداکار آئے ہیں وہ کیا کرتی ہیں خواجہ مہنی چشتی اجمیری رحمت اللہ کے مزار پہ جاتی ہیں جا کے منت مانتی ہیں گانٹے لگاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو مرادیں ہیں وہ بارہ آتی ہیں اب جس گمان کے ساتھ غیر مسلم مانگ رہا ہے کہ اس کا گمان ہے کہ یہ بت مجھے دے گا اللہ اسی بت کے ذریعے دے رہا ہے جاگتے ہیں نا نازک نکتہ ہے اس مشرق کا اس کافر کا اس ہندو کا اعتقاد اور یقین یہ ہے کہ میں فلان بت کی پوجہ پارٹ کرتا ہوں اس کو راضی کرتا ہوں تو مجھے ملتا ہے اللہ کہتا ہے تجھے اس سے ملتا ہے تیرا ادھر گمان ہے تجھے ادھر سے ہی دوں گا تجھے ادھر سے ہی دوں گا اسی طرح کوئی مسلمان ہے اس نے کیا کیا وہ کسی دربار پہ گیا اس نے جا کے گرہ لگائی منت مانی اللہ کہتا ہے تیرا گمان ہے کہ میں ادھر سے دوں گا تو میں تجھے ادھر ہی سے دوں گا اور ایک مواحد اٹھا اس نے کہا کہ نہ میں بت کا مہتاج ہوں نہ کسی میں دربار کا مہتاج ہوں نہ میں گرہ لگانے کا مہتاج ہوں میں تو صرف مہتاج ہوں اپنے رب کی اطاقہ میں تو مہتاج ہوں صرف اپنے رب کی توفیق کا کہ وہ مجھے مانگنے کی توفیق دے دے دعائیں کرنے کی توفیق دے دے میں گھر بیٹھا مانگتا جاؤں گا اللہ مجھے دیتا جائے گا جو رب مجھے بن مانگے اتنا کچھ عطا کر رہا ہے تو وہ میرے مانگنے پہ کیا ماذا اللہ وہ مہتاج ہے میں کہیں جا کے گرہ لگا کر آؤں یا میں کہیں جا کے منت مانوں تو تب جا کے مجھے وہ دے گا یا میں کہیں جا کے جو ہے پھوکا مرواؤں سپیکر پہ دم کرواں یا فیس بک پہ دم کرواں یا مور کا پانک مرواؤں کر رہا ہوں تو تب ہی شفاہ ملے گی یہ سارے ہمارے گمان ہیں جیسا آپ کا عقیدہ ہوگا یا اللہ کے بارے میں گمان ہوگا اللہ تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا جب آپ کا گمان بن گیا کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء فرمایا ہے اللہ کا ذکر بیمار دلوں کے لیے شفاہ ہے دلوں کے لیے کیا ہے اللہ کا ذکر شفاہ ہی شفاہ ہے تو مجھے شفاہ اللہ کے ذکر سے ہو کے رہے گی جب آپ کا یہ گمان بن گیا تو آپ کو شفاہ ذکر کے ذریعے ملے گی اب میں نے جتنی باتیں کہیں ہیں آپ حضرات میں یا سوشل میڈیا پہ جو دنیا دار لوگ سن رہے ہیں وہ اس بات کی تحقیق کرنا چاہیں تو وہ کیا کریں کہ وہ گوگل کریں اور ان مریضوں کی روداد سنیں جنہوں نے کینسر سے شفاہ پائی ہے جنہوں نے کینسر سے شفاہ پائی ہے ان کا اعتقاد اور یقین بن گیا کہ ہمیں قرآن سے نفع ہو کے رہے گا قرآن سے نفع ہو کے رہے گا انہوں نے اس پر روحانی علاج کیا آپ کو ہزاروں مثالیں گوگل کے اوپر مل جائیں گی کہ جن لوگوں نے کینسر کا محض روحانی علاج کیا اور اللہ نے شفاہ دے دی اللہ نے شفاہ دے دی تو جب قرآن کے اوپر اعتقاد بن گیا اور گمان مضبوط ہو گیا کہ مجھے شفاہ مل کے رہے گی اور میرا رب جو ہے قرآن کے ذریعے شفاہ دے گا تو ان کو قرآن کے ذریعے شفاہ ہو کے رہے گا میں نہیں کسی کا یقین بن گیا کہ میں اللہ اللہ کروں گا یا رحمان یا رحیم کا ورد کروں گا یا کوئی اور اس میں پاک کا ورد کروں گا یا کوئی آیت پڑھوں گا تو میرا رب اپنے ذکر کی برکت سے مجھے شفاہ دے گا تو ان کو اللہ نے اسی طریقے سے شفاہ جو ہے وہ دی تو اللہ نے یہ ساری آڑت یہ دنیا کا نظام سارے کا سارا یہ گمان کے اوپر چل رہا ہے جن لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے مرشبہ کے پاس ان سے دعا کروائیں گے یا دم کروائیں گے تو اللہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا اب اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ گمان کرتے ہیں اللہ ان کی جولیاں بر دیتا ہے تو جو گھر بیٹھے کہتے ہیں کہ مجھے کہیں جانے کے ضرورت نہیں ہے میرا رب تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے جو میرے اوپر گزر رہی ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے اور جو میرے اوپر حالات ہیں وہ بھی بیجنے والا بھی تو وہی ہے تو وہ اللہ سے گھر بیٹھے مانگتے ہیں تو اللہ ان کے گمان کے مطابق ان کو گھر بیٹھے ہی عطا کر دیتا ہے تو شریف سارا نظام کیا ہے گمان کے اوپر تو اللہ والو ہمارا گمان کس کے اوپر بنا دیا گیا ہے تویزوں کے اوپر کالی ہنڈیا کے اوپر کڑیوں کے اوپر ٹھیک ہے جس طرح کل میں کہہ رہا تھا کہ وہ بچے کے جوتا جو ہے چھوٹا سا وہ لے کر گاڑیوں کے پیچھے رکشوں کے پیچھے پبلیٹ ٹرانسپورٹ کے پیچھے یا جو جانور ہیں گدہ ہیں گوڑا ہیں ان کی جو نال ہیں ان کی جو کھرییاں ہیں ان چیزوں کے اوپر ہمارا اعتقاد بنا دیا کالے کپڑے کے اوپر ہمارا اعتقاد بنا دیا جبکہ ہمارا گمان ہمارا اعتقاد ہمارا یقین اللہ کے نام پہ بنتا اللہ دنیا کو بدل کے دکھا دیتا جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ جب سینموس علیہ السلام کے امتی نے اپنے نبی کے بارے نبی سے سنا کہ اللہ نے امت محمدی کو تین ناموں کی وجہ سے فضیلت دی ہیں اس کا یقین بن گیا کہ یہ نام اتنے برکت والے ہیں یہ نام اتنی برکت والے ہیں تو اس نے بیٹھے بیٹھے کالی ہنڈیا نہیں منگوائی مسور کی دال نہیں منگوائی اور نہ اس نے کڑی پہنی ہیں نہ اس نے کالا کپڑا بھند آئے نہ وہ کسی دربار پہ گیا ہے اس نے بیٹھے بیٹھے اللہ کو اللہ ہی کے ناموں کا واسطہ دیا ہے کہ یا اللہ اگر یہ تیرے تین نام اتنے مبارک ہیں کہ تُو نے اس کی ان کی وجہ سے امت محمدی کو اتنی شان دے دی ہے تو میں تجھ کو تیرے ہی ناموں کا واسطہ دیتا مجھے آنکھیں دے دے تو اللہ نے نبینا کو بینا کر دیا امت موسیٰ سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے یعنی بن اسرائیل ہے وہ ان ناموں سے فائدہ اٹھا گئی وہ امتی بیٹھے بیٹھے جولی بھر گیا ہم کیسے بدبخت ہیں کہ ہم ان تین ناموں سے نفع نہیں اٹھا رہے ہم کہتے ہیں نفع ہوگا تو سرسوں والا عمل کر کے نفع ہوئے گا اور ہماری اکاسی نسلوں میں ولایت چلے گی اللہ والو کیسا ہم پاگل ہو گئے ہیں اور پاگل کرنے والوں کو ہمیں پاگل کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے ولایت ایسی ہے ان کے گھر کی باندھی ہو گئی ہے کہ جہاں مرضی یہ بانٹتے پھریں اللہ والو کبھی علماء سے جا کے پوچھو کہ ولایت کے بارے میں کوئی حدیث سنائیں میں کتنے بیانات میں تمام سننے والوں کو جھوڑتا ہوں کہ اللہ والو اندھی تقلید میں اپنا ایمان نہ گموا بیٹھنا میں کسی کو ولایت دے سکتا ہوں نبی چلو یہ بات نہیں آپ سمجھیں اوپر چلتے ہیں نبی نبی کسی کو نبی بنا سکتا ہے نہیں سمجھ آ رہی آپ کو بول نہیں رہے نبی کسی کو نبی بنا سکتا ہے نہیں نہیں بنا سکتا تو ولی کیسے کسی کو ولی بنا سکتا ہے جب نبی کسی کو نبی نہیں بنا سکتا تو ولی کسی کو ولی کیسے بنا سکتا ہے ولی اللہ کے معنی کیا ہے اللہ کا دوست ولی اللہ صرف یہ کر سکتا ہے کہ نیک رستہ دکھا سکتا ہے چلنا اس نے ہے چلانا اس نے ہے دوستی ان دونوں نے لگانی ہے دعا مرشد نے کرنی بس اتنا کام ہے اب یہ معاملہ مثال کے طور پر میں ولایت چاہتا ہوں اللہ کا قرب چاہتا ہوں تو یہ معاملہ میرا اور میرے اللہ کا ہے مرشد کا کردار صرف اتنا ہے کہ مرشد مجھے اس رستے پر چلائے گا جو اللہ کی رضا والا رستہ ہے تو اب میرے لئے دعا کرے گا میں کوشش کروں گا اور اللہ کی ذات قبول کرنے والی اور ہم مرشد گمان کرتا ہے کہ اللہ میری اس محنت کو رنگ لگائے گا اللہ اس میری محنت کو قبول کر لے گا مرشد کا ولی کا ترلا ہے خود کارکچ نہیں سکتا ولی خود بخود پیدا ہوا تھا جاکتے رو ولی خود بخود پیدا ہوتا ہے اس کی ماں اس کو پیدا کرتی ہے باپ اس کا ذریعہ بنتا ہے ماں اس کی ذریعہ بنتی ہے اور اللہ کی ذات اپنی قدرت کاملہ سے اس کو وجود بخشتی ہے تو جب ولی اپنے آپ کو نہیں بنا سکا تو دوسرے کو کیا بنا دے گا وہ اور اس کے ذمہ کام ہے رستہ دکھانا وہ بھی وما توفیقی اگر اللہ توفیق دے گا تو اس نے صرات مستقیم دکھانا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے اور یہی کام اللہ رب العزی نے انبیاء علیہ السلام کے ذمہ بھی لگایا ہے کہ جو آ کے اپنے اپنے وقت کے وقت پہ حق اور باطل میں یا گناہ اور نیکی میں تفریق کر کے ہمیں دکھاتے رہے اپنی اپنی امتوں کو پھر جس کے نصیب میں تھے کوئی در چل پڑا کوئی در چل پڑا تو ولایت جس طرح نبی کسی کو نبی نہیں بنا سکتا تو ولی کسی کو ولی بنا سکتا ہے ولی کسی کو ولی بنا سکتا ہے بین نہیں عالم ہے عالم دین ہے وہ کسی کو عالم دین زبردستی بنا سکتا ہے وہ رستہ دکھا سکتا ہے وہ کہے گا بھئی یہ کتابیں پڑھو یہ طریقہ کار ہوتا ہے اب وہ پڑھنے والے کہے گا میں نے نہیں پڑھنی یا اس کے مقدروں میں عالم بننا لکھا ہی نہیں ہے تو عالم زبردستی اس کو عالم بنا لے گا اب اور پیچھے آجو دنیا کی مثال پہ آجو اپنے گھر کی مثال پہ آجو بچے پیدا ہوتے ہیں ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے سی ایس پی آفیسر بنے وغیرہ وغیرہ تو کیا ماں باپ اس کو بنا لیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں دیکھیں ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے لاکھوں کی تعداد میں بچے جو ہے وہ انٹی ٹیسٹ دیتے ہیں چند کے ایڈمیشن ہوتے ہیں باقی اپنی خواہش اندر لے کے ہی مر جاتے ہیں دوسرے شعبوں میں شلے جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو حتمی فیصلہ ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے حتمی فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی طرح ولی کا کام رستہ دکھانا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ولی اللہ ہوں میں کیا لکتہ سمجھا رہا ہوں کہ ولی اللہ ہو کہ بھی وہ ولی اللہ کسی کو بنا نہیں سکتا جب تک اللہ ہی نہ چاہے اپنا دوست بنانا تو میں زور کیسے لگا سکتا ہوں آپ اور نیچے آجیں میں آپ کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہتا تو یہ کہیں جی نہیں دوست بناو ہر صورت میں بناو کیا ایسا ہو جاتا ہے ایسے نباہ ہو جاتا ہے اور نیشے آ جاتے ہیں مادم کہتے ہیں بیٹے یہی پہ شادی کرنی ہیں بیٹا کہتا ہے میں نے نہیں کرنی یا بیٹی کہتا ہے کہ میں نے نہیں کرنی اب وہ کہتے ہیں زبردہ سی نہیں کرو ہماری رضا کے لیے کرو ہمارے ہاں ہوتی ہیں نا شادی ہیں پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے ان کا انجام کیا ہوتا ہے طلاق گھر ٹوٹ جاتے ہیں خودکشیاں لڑائی جگڑا قتل و غارت معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو اللہ دنیا کے رشتے نہیں نبتے تو یہ تو محس اللہ اور بندے کا رشتہ ہے اللہ جس کو چاہے گا جس کو اللہ قبول کر لے گا اس میدان کے اندر قابلیت نہیں چلتی اس میدان کے اندر قبولیت چلتی ہے جس کو اللہ قبول کر لے اب مضمون سمجھ آگیا ہے اب آؤ پیچھے میں ہوں ولی اللہ تو جب میں ولی اللہ ہو کے کسی کو ولی نہیں بنا سکتا تو میں سرسوں کا یا نوچاندی جمعیرات کا خاص عمل کرواؤں تو میں یہ اعلان کیسے کر سکتا ہوں کہ تیری اکاسی نسلوں کے اندر یا تیری اتنی نسلوں کے اندر ولائت چلے گی اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ چورن بیچا جا رہا ہے میں نے کھل کے بات کی ہے دلائل کے ساتھ بات کی ہے کہ یہ کیا بیچا جا رہا ہے یہ چورن بیچا جا رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اللہ سے قبول کروایا کہ میرے بھائی کو بھی نموت دے دے یا خود بنایا تھا میں نے آپ کو دلیل دیا ہے کہ نبی نبی ہو کے کسی کو اپنے بہن بھائی بیٹے کو کسی کو نبی نہیں بنا سکتا یہ میرے رب کی عطا ہے وہ اس اعلیٰ منصب کے لیے جس کو قبول کر لے وہ اس کی مرضی ہے اس نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا تم بین ہی ولایت کا ہے کہ ایک وقت کا غوث ہے عبدال ہے جو بھی ہے وہ کسی کو اب نہ عبدال بنا سکتا ہے نہ غوث بنا سکتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں ترلا کر سکتا ہے جس رستے پہ وہ خود چل رہا ہے وہ رستہ دکھا سکتا ہے کہ یہ رستہ ہے محنت کر کیونکہ اللہ نے دنیا کو نیک عامال کے ساتھ محنت کے ساتھ جوڑا ہے ولایت جو ہے وہ محنت کے ساتھ ہے نیک صالح ہونا اور دوسرا کیا ہے کہ جو ولایت ہے آپ اپنی میند سے کسی ہاتھ تک اللہ تعفیق دے تو آپ نیک انسان بن سکتے ہیں جس کا حکم بھی ہے نیک عامال کرنے کا لیکن ولایت تو اللہ والیت محض محبت کا رشتہ ہے اور اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اللہ کے ولی اللہ کی کملی کے اندر ہیں یہ علاماتی زبان کے اندر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کون ہے جب تک اللہ نہ بتا دے تو یہ کیا ہوا اللہ نے جن کے اوپر کرم فرمایا اللہ نے ان کو اپنے پیار کے لیے اپنی محبت کے لیے اپنے قرب کے لیے اپنی معرفت کے لیے اپنے در کی فقیری کے لیے قبول کر لیا تو اس میں یہ کہاں سے آ گیا کہ یہ نوچاندی جمعہ رات رجب کو آپ عمل کریں اور اکاسی نسلوں میں پتنی اٹھارہ نسلوں میں پتنی اکیس نسلوں میں ولایت چلتی رہے گی تو اللہ والا پیس کا کیا مطلب ہو گیا کہ یہ جب بندہ کسی کو ولایت دے نہیں سکتا تو جو اکاسی نسلوں میں ولایت چلا رہا ہے وہاں پہ فرض کیا ہزار بندہ جو ہے یہ عمل کرنے کے لیے جاتا ہے تو ہزار بندہ پہلے تو وہ خود ولی اللہ بنے گا ذرہ جاگت رہی کہ چورن بڑا مزے دار ہے چٹکھارے دار ہے پہلے تو وہ ہزار بندہ خود جو ہے وہ ولی اللہ بنے گا پھر ولایت اس کی اکاسی نسلوں میں یا اکیس نسلوں میں جتنا بھی انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے وہ چلے گی تو میں کیا کہتا ہوں کہ ولی اللہ تو ایک ہی ہوگا تو نت پا کے رکھ دیندہ ہے لاہور میں داتا کتنے ہیں لاہور میں داتا کتنے ہیں ایک ہی ہے ہمارے ملتان میں شیخ علیہ السلام کتنے ہیں پاک پتر میں بابا فرید کتنے ہیں ہندوستان میں تاجداری اجمیر کتنے ہیں اللہ والو تم کیوں اتنے پاگل ہو گئے ہو کیوں اتنے بے وقوف ہو گئے ہو میرے رب کے راز میرے رب کا قرب میرے رب کی معرفت اتنی عرضہ ہو گئی ہے کہ رجب کی نوچاندی جمعہ رات کو ایک شبد آباس کے پاس آپ جاؤ اور جا کے ایک عمل کرو بیٹھے بیٹھے سارے اللہ کے ولی بن گے اور پھر ولایت بھی جو ہے وہ چلتی رہے گی تو پھر ان علامہ کا کیا قصور ہے جنہوں نے بیس بیس سال کتابیں پڑھی اور اپنی تشریف زمین کے ساتھ رگڑ رگڑ کے انہوں نے سیدھی کر دی صدقے کے ٹکرے کھائے لوگوں کے گھروں میں جا کے منگتے بن کے مانگتے رہے بیس بیس سال میند کی نمازیں پڑھا رہے ہیں تحقیق کر رہے ہیں امت کو جمعہ پڑھا رہے ہیں جنازے پڑھا رہے ہیں نکاح کر رہے ہیں دین کی حفاظت کر رہے ہیں دین کو پھیلا رہے ہیں وہ تو ولی نہ بنے وہ تو ولی نہ بنے اور تو نوچاندی جمعہ رات کو سر سو پیس کے یا جو بھی رنگ بازی وہاں کرنی ہے وہ کر کے تو بھی ولی اللہ بن گیا اور تیری اتنی نسلیں بھی آگئے ولی اللہ بن گئی اللہ والو یہ چورن تو تھکنے کے لائق نہیں ہے تو تم چاٹتے جا رہے ہو تم چاٹتے جا رہے ہو کل یہی تمہارا پیر تمہیں پہانا بھی اپنا دے گا تم اس کو بھی چاٹ جاؤ گے وہ اپنا پہانا بھی دے گا تم کو گے یہ متبرک ہے یہ متبرک ہے یہ میرے پیر کا ہے وہ بھی چاٹ جاؤ گے ایسی بدبختی کے درجے پہ امت پہنچ گئی ہے میں نے دلیل کے ساتھ بات کی یہ مجھے مطمئن کروں جب نبی کسی کو نبی نہیں بنا سکتا تو ولی کسی کو ولی کیسے بنا سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں کسی کو ولی بناتا ہوں تو ہدایت میرے پاس ہے ہادی کون ہے ہادی کون ہے اور دوسری میں نے مثال دی ہے میں نے دلیل دی ہے کہ ولایت اللہ ولو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور یہ معاملہ ہے اللہ کا اور اس بندے کا جس کو اللہ قبول کر لے اب میرا یہ گھر ہے میری یہ خان کا ہے میں کسی کو نہ آنے دوں مرضی کسی کی چلے گی میری کوئی زبردستی کر سکتے بین ہی میں اب بیان کر رہا ہوں یہاں آگے کوئی نہیں سننا چاہتا میں زبردستی کر سکتا ہوں کہ سنو میں زبردستی کر سکتا ہوں کہ میری باتوں پہ عمل کرو میں کر سکتا ہوں میں جب اتنا نہیں کر سکتا تو میں ولی کیسے بنا سکتا ہوں اب کہانی ساری کھل گئی اب بات سمجھ آ گئی کہ یہ کیا بیچا جا رہا ہے چورن بیچا جا رہا ہے اور چورن کی اندر پخنہ ڈال کے بیچا جا رہا ہے اور تم اس کو چاٹ رہے ہو اپنی انگلیوں کے ساتھ اللہ والو حضور کی قدر کرو حضور علیہ السلام کی صورت میں جو اللہ کی عطا ہے اس کی قدر کرو اس امت میں پیدا ہونے کی قدر کرو اللہ کے ناموں کی قدر کرو جب رب کو چھوڑو گے تو پھر تمہیں یہی کچھ ملے گا جب اللہ کو چھوڑو گے رحمان کو چھوڑو گے رحیم کو چھوڑو گے قملی والے کا در چھوڑو گے پھر اللہ تمہیں یوں ہی در در پہ لے کے جائے گا در در ہو جاؤ گے پھر کسی جگہ پہ جا کے کوئی ایسا ہی بیٹھا ہوگا داری ٹوپی لے کے جبا پکڑ گے تصمیہ پکڑ گے پھر تیرے ایمان کو اندر سے کھرچ کے نکال دے گا آہ تجھے میں ولی بناوں آہ تجھے میں ولی بناوں اور ولاید کہ میرے ہاتھ میں فیصلے ہیں میری خانکہ میں میرے پاس جو بھی ذکر کی جگہ ہے میرے پاس دو ہزار بندہ آئے گا ایک ہزار بندہ آئے گا وہ یہ والا عمل کرے گا ہتیلی پرسلسوں جمائے گا سارے ولی اللہ بھن جائیں گے اور اتنی نسلوں تاک وہ ولاید چلتی رہے گی اتنی نسلوں تاک ولاید چلتی رہے گی لالا کل کرو کاروبار سارے بند جو میں رہا تھے اپنی خانکہ بھی کرتے ہیں بند تا سارے بند نہیں ہیں اوہ در ہی اوہ در میں نہیں ہیں تا ولی دہ پہلے بند گئے آئیے نا آگے ہی وڈے وڈے بورڈ آئیے کتبیں زمان دے قیوم زمان دے کچھ ہمیں بتائیں گے نا ہمیں آپ کو یہ ولاید مل گئی ہے آپ کو یہ مل گئی ہے تو میں نے کہنے گا شافیہ دارہ تو پہلے ہمیں چبلہ ماردہ ہی آتنوں ولاید دے دیتی ہے کوئی کسی کو ہمیں دیں گے نا ٹھیک ہے نا تو ہمیں یہ در بیٹھنے کی کیا ضرورت پڑی ہے میں تمام علماء کو بھی کہتا ہوں کہ کل اپنی مساجد بند کرو اپنا جو تدریس کا نظام ہے جو فرائز ہے ان کو موقع کرو تو کیا کہتے ہیں چلو چلو ولی بننے چلو 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 ولی بننے چلو اکاسی نسلوں کی ولاید لینے چلو اشتہار چھپاؤ سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگاؤ چلو چلو ولی بننے چلو یہ قیامت بھی آنی تھی ہماری زندگی میں یہ قیامت بھی آنی تھی ہماری زندگی میں کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا آؤ آؤ میں تمہیں نبی بناؤں آؤ آؤ تمہیں میں نبی بناؤں نبی یہ ایک ضرور کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں جنتی بنا دوں ولی یہ ضرور کہتا ہے آؤ میں تجھے جنت کا رستہ دکھا دو یہ جنتی بنا دوں علماء یہ ضرور کہتے ہیں کہ آؤ آؤ میں تمہیں جنت کا رستہ دکھا دوں تمہیں جنتی بنا دوں بنانے والی ذات اللہ کی ہے رستہ میں دکھا دیتا ہوں رستہ میں دکھا دیتا ہوں تو یہ تو بھائی جتنے بھی کل خوش نصیب جائیں گے یہ سارے کے سارے زانی بدکار رشفت خور ماں باپ کو زلیل کرنے والے اور دیگر گناہ کبیرہ کے مرتقب کل جو ہزار بارہ سو دوزار جتنا مجمع ہوگا یہ سارے کا سارا سرسوں ہاتھ پہ جمائے گا اور اللہ کا ولی بن کر آئے گا پھر ایسی ولایت لے کر آئے گا جو آگے اکاسی نسلوں میں چل لی ہیں اچھا اور اگر اسی مجمع میں کوئی میرے جیسا چھوٹا شافی بیٹھا ہوا ایسے سامنے نہیں اسی پیر کے پاس کھڑا ہو جے میں آخری نکتہ دے رہا ہوں کیا ہو جے کھڑا ہو جے اپنی ولایت کی دلیل پیش کر تمہیں دی پڑی کافی ہے تمہیں دی پڑی کافی ہے آپ کو پہتاں نا ہم ہر ایک کو ایک ایک دے رہے ہیں کہ اللہ ان کو حدایت دے دے وہ شافی سامنے کھڑا ہو جے اور وہ کیا کہے کہ اپنی ولایت کی دلیل پیش کر تو کیا دلیل پیش کرے گا تو کیا دلیل پیش کرے گا اللہ کس سے دعا کرو سارے دھاتھ اٹھا کے کہ اللہ کرے کل جمعیرات ہے یا اللہ کوئی شافی وہاں بیج دے کہ بھرے مجمع میں اس کو ننگا کر کے رکھ دے اور جو وہاں گئے ہیں اللہ ان کا ایمان بچا لے اللہ ان کا ایمان بچا لے کہ کوئی کھڑا ہوگے کہ کہ تُو ولی ہے ہم چلو یہ بھی مان لیتی ہیں حالانکہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں فرز کر لیتی ہیں کہ ولی دوسرے کو ولی بنا دیتا ہے اگر تُو ولی ہے تو ولیت کا کوئی ثبوت دے ولیت کی کوئی دلیل دے کیوں جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس نے دینی ہوتی ہے تُو نے کہا ہے کہ میرے پاس آؤ یہ عمل کرو ولیت ملے گی اور ایسی بے مثلوں مثال ولیت ملے گی جو اکاسی نسلوں میں چلے گی یا اکیس نسلوں میں جتنی بھی نسلیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں اتنے میں چلے گی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تُو خود ولی اللہ ہے ٹھیک ہے تو باقی ہمیں ملنا ہے یا نہیں ملنا وہ تو ہوگی الگ بات پہلے اپنے ولیت کی دلیل دے اللہ کرے ہمارے اٹھے ہوا ہاتھ گناہ گاروں کے اللہ کوئی قبول کر لے دعا اللہ کال کوئی مجمع کے اندر کوئی بندہ کھڑا کر دے جو اس کو بے نقاب کر دے کہ امت کو کہاں لے کر جا رہے ہیں میرے حضور کی امت کے ساتھ کیا دوکہ کیا جا رہا ہے کیا دوکہ کیا جا رہا ہے جب نبی کے پاس امتی آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نبی کہتے ہیں اپنے آپ کو لا دلیل لا دلیل جب حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا آنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا محمد رسول اللہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں تو کفار مشرقین یعنی جو اس وقت اہل مکہ تھے جن کے سامنے یہ اعلان ہوا تھا تُنہوں نے کیا کہا تھا کڑو دلیل کڑو دلیل دو رب نے کیا کیا پھر قرآن اتارا یا ایوہن ناس قد جاہاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا تو رب نے قرآن اتارا تیری ولایت کے لیے کون سا صحیفہ آئے گا تیری ولایت کے لیے کون سا صحیفہ آئے گا اللہ والو ہاتھ جوڑ رہا ہوں اپنی اولادوں کو اپنے پیاروں کو بچاؤ یہ ایمان دے بیٹھیں گے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے یہ کس رستے پہ پیر چلا رہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارا سمجھانا فرض ہے ہم نے دلائل کے ساتھ سمجھا دی ہے اگر یہ ساری باتیں سن کے بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں ٹوکا مشین لگی ہوئی ہے گنے والی رو والی مشین لگی ہے ادھر سے پاپی زانی بدکار ڈالے جائیں گے اور ادھر سے ولی بنا بنا کے نکالتے جائیں گے ادھر سے ولی بن بن کے نکالتے جائیں گے اگر آپ کا اتنا ہی گمان بن گیا ہوا ہے تو اللہ آپ کو نصیب کرے اور ہمارا گمان کیونکہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پکاریں گے اور حضور علیہ السلام کی گلامی کریں گے اللہ ہمیں کسی بھی منصف پہ لے جائے جہاں جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں ہمیں اللہ جو ہے وہ دوزخ میں ڈالے ہم دوزخ میں ڈال کے راضی ہیں اللہ جنت میں ڈالے ہم جنت میں ڈال کے راضی ہیں جو ہمارے بارے میں کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے ہم نے کام کرنا جو کام حضور کی غلامی میں لے کر جاتا ہے بس ہم نے حضور کی غلامی سے باہر نہیں نکلنا پیچھے جاؤ نبی جو ہے وہ کسی کو نبی نہیں بنا سکتا صحابی کسی کو صحابی بنا سکتا ہے تابی کسی کو تابی بنا سکتا ہے تو اللہ والو آپ کو سمجھ کیوں نہیں آرہی سمجھ کیوں نہیں آرہی تو میں نے ہاتھ بھی جوڑے ہیں کہ اپنے پیاروں کو بچاؤ اس فتنے سے بچو اپنی اکل کو استعمال کرو روٹی کھاتے ہو گندم کھاتے ہو فاک نہیں کھاتے حالانکہ یہ باتیں میری سمجھانے والی نہیں تھی لیکن میں نے حجد پوری کرنے کے لیے آج پھر بیان کیا ہے کہ کسی ایک کا بھی ایمان بچ جائے تو شافیدو کامیاب ہی کامیاب ہے کسی کو ولایت وہاں جا کے ملے نہ ملے کوئی ایک بندہ جانے سے بھی رک گیا اس بندے کے بیانات سننے سے رک گیا تو پھر بھی ان کو ولایت ملے نہ ملے شافید تجھے مل کے رہے گی تجھے مل کے رہے گی تو ہم تو اپنی کارنے ہیں ذمہ داری پوری باقی اللہ والو اے سودا کرائے چاد آئے محبت آئے اگر تجھے جا کے راضی ہو تو اللہ تو اڑے رستے آسان کرے اگر آپ نے گمراہ ہو کے ہی رہنا ہے تو پھر ہم یہی کہتے ہیں اللہ تو اڑے رستے آسان کرے تاکہ اللہ حق اور باطل میں تفریق کر دے زمانے کو پتا چل جائے کہ گمراہی کیسے آتی ہے گمراہی کیسے آتی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عمتی رب کے ان تین ناموں سے کیا کر رہا ہے نفع اٹھا رہا ہے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اگر یہ تین نام اتنے مبارک ہیں تو میں نبینا ہوں مجھے بینا کر دے اگلی بات سنو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اشاہ فرمایا جاگ رہے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اشاہ فرمایا جب قیامت کا دن عامال تولے جائیں گے یعنی میزان میں رکھے جائیں گے تو میری امت جب آئے گی یعنی جب امت کے عامال تولے جائیں گے تو میرے میرے امتی کی دو رکھتے ہوں گی میرے امتی کی دو رکھتے ہوں گی اور بنی اسرائیل کے جو ہیں امتی یعنی سابقہ جتنی بھی امتیں ہیں ان کی ہزاروں رکھتے ہوں گی تو میرے امتی کی دو رکھتے ان ہزار رکھتوں پہ باری ہو چاہیں گے یعنی قیامت والدن جب عامال تولے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ دو رکھتے ہم جیسے لوگوں کی گناہگاروں کی پڑی ہوئیں سابقہ امتیوں کی ہزاروں رکھتے پڑی ہوئیں یہ ان کے پر باری ہو جائیں گے تو وہ رب کی بارگاہ میں سوال کریں گے کہ سونیاں ہم نے ہزاروں رکھت پڑی ہماری تو عمریں بھی اتنی تنی لمبی تھی چھے چھے سو سال پائن 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 سو سال آٹھ اٹھ سو سال نونونون سو سال ہزار بارہ بارہ سو سال ان کی تو عمریں بھی تھی ساٹھ سال پین سر سال تو انہوں نے دو رکھتے پڑی تو اتنی بھاری ہو گئیں کہ ہماری ہزار رکھتے جو ہے وہ ہلکی ہو گئیں تو رب فرمائے گا کہ انہوں نے نماز پڑی تھی اس نماز کے اندر تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ان کو اپنا نام رحمان میں نے ان کو اپنا نام رحیم عطا کیا تھا گھر بیٹھے ولایت اللہ دے رہا ہے اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو کہ یا اللہ اپنا قرب عطا کر اپنی معرفت عطا کر دیکھیں اللہ کے مابوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عامال بتائے ہیں میں آپ کو عامال بتا رہا ہوں اور یہ میں جو بول رہا ہوں یہ بھی محض کیا ہے اللہ کی توفیق سے آگے سننے والوں کو عمل کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے مرشد نے نہیں نہیں یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے مرشد نے اندی تقلید اندوں کے لیے یہ فیصلہ بھی مرشد نے کرنا ہے میں بول رہا ہوں تو اللہ کی توفیق سے کہ کس نے ولی اللہ بننا ہے تو یہ فیصلہ اللہ نے ماز اللہ نہیں کرنا یہ مرشد نے کرنا ہے جو اپنی سانس کا مالک نہیں ہے وہ تجھے مجھے ولی کیسے بنا سکتے ہیں میں نے کیا بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ محض ہم رستہ دکھا سکتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی توفیق سے اللہ نہ چاہے اللہ ہمارے سے یہ کام نہ لے اللہ ہمارے سے یہ کام نہ لے ہم کر سکتے خادم صحیح رجل صاحب کیا یہ بات کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے ان کی ایک بات مجھے ایک ان کا ڈائل اگ یہ ایک فکرہ بہت پیارا لگتا تھا وہ کیا کہتے تھے کہ دین کا کام کیا نہیں جاتا دین کا کام لیا جاتا ہے مجھے ان کا ایک فکرہ ایسے دل میں اتر گیا تھا کہ دین کا کام کیا نہیں جاتا مالک دین کا کام لیتے ہیں اور مالکوں کو نوکر کی کمی نہیں ہوتی وہ جس سے چھے کام لے لے تو اللہ ہمارے سے یہ کام نہ لے ہم زبردرسی کر لیں گے ایک بات دوسری بات کیا ہے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں اپنے علاقہ جو بھی جس علاقے سے آپ آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ جو سن رہے ہیں جہاں جہاں کہ وہ لوگ رہتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں علماء ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اتنا پیارا بیان کرتے ہیں اتنے دلائل اچھے ہوتے ہیں اتنا ان کا علم ہوتا ہے اتنی پیاری ویڈیو بنی ہوتی ہے جو ان کی ٹیم ہوتی ہے انہیں اتنی محنت کی ہوتی ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں تو کوئی بندہ انہوں نے چینل انہوں کھول کے رازی نہیں آگا سننا تو بڑی دور کی بات ہے کتنے ویوز ہیں دو سو ڈائی سو تین سو پچاس ایک ویوز دو ویوز دس ویوز سمجھ آگئی اور اب الحمدللہ ہم شافیہ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں ہمارا بیان پبلک ہوتا ہے ایک دن میں تین بیان پبلک ہو رہے ہیں آج کل ان کا کوئی ایک بیان سن کے رازی نہیں ہے ہمارے تین بیان اور لمبے لمبے بیان آج لوگ کیا ہیں دس پندنہ سیکنڈ بیس سیکنڈ زیادہ ٹکتے نہیں ہیں آگے کر دیتے ہیں ہمارے تین بیان روزانہ پبلک ہو رہے ہیں لوگ سن رہے ہیں اور لاکھوں کی تداد میں روزانہ سنتے ہیں اب میں یہ کہتا ہوں میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں اس میں میرا کیا کمال ہے مجھے صرف اس بات کا جواب چاہیے اس میں میرا کیا کمال ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرے سے کرونہ گناہ اچھے بیانہ اچھی ویڈیوز بنی ہوئیں سارا کوئی ٹیکنیکل طریقے سے بھی اچھا یعنی پریزنٹیشن بھی اچھی ہے اور کام کرنے والے بھی ہمارے سے زیادہ نیک اور متقی ہیں لیکن لوگ سننے کے کسی کو راضی نہیں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ سارے معاملات عالم دین کے ہاتھ میں نہیں ہیں یہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں یہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں کہاں فیصلے ہو رہے ہیں رب کیا فرماتا ہے ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَا وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ یہ اللہ کا فضل ہے جس کے اوپر ہوچ ہے اللہ نے میرے پہ یہ فضل کیا میرے مرشد کی دعاؤں کے صدقے میری نسبت کے صدقے لوگ مجھے سنتے ہیں اللہ ان کی زندگیوں کو بدل رہا ہے اللہ میرے سے یہ فضل واپس لے لیں لوگ سننا بھی چاہیں یا میں کہوں بھی سنوں تو وہ نہیں سنیں گے اور اگر سن لیں گے اللہ دل میں اترنے نہیں دے گا اللہ ہدایتہ نہیں دے گا میں اتنا بے باس ہوں تو اے کتنوں ہور آیا ہے اے مارڈل کتنوں ہور جگہ تو آیا ہے یہ ماز اللہ کوئی چہیتا ہے رب کا کہ یہ دنیا میں بیٹھ کے فیصلے کرے گا کہ میں ولایت بانٹ رہا ہوں یہ باتیں تو حس پاک نے نہیں کی کہ میں ولایت بانٹ رہا ہوں حالانکہ ان کے در سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو ولایت ملی ہے یہ باتیں تو مولا علی نے نہیں کی جن کے در سے گزرے نہ تو ولایت نہیں ملتی جب تک آپ کا سارا کیس جو ہے مولا علی کی بارگمہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کا ذریعہ پہنچتا نہیں ہے مہر نہیں لگ دی مہر علی نہیں لگ دی جب تک مہر علی نہیں ہے مہر محمدی نہیں لگ سکتی تو یہ دعوے تو انہوں نے نہیں کیے کہیں تاریخ کے اندر کہیں تاریخ کے اندر یہ دعوے آتا ہے اہل تشیعوں نے کبھی اتنا بڑا دعوے نہیں کیا اہل تشیعوں دیکھیں وہ مولا علی سے کتنی زیادہ محبت کرنے کے دعوے دار ہیں ہے نا مولا حسین سے وہ کتنی محبت ٹوٹ کے کرنے کے دعوے دار ہیں اور محبت کرتے بھی اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے اس کے باوجود یہ دعویٰ تو انہوں نے بھی نہیں کیا کہ مولا علی کے در پہ چلے جو اب تیرا در بڑا ہے یا مولا علی کا در بڑا ہے سب کہو گے نا کہ مولا علی کا در بڑا ہے تو مولا علی کے بارے میں اہل تشیعوں کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو مولا علی کے در پہ چلا جائے اس کے اس کو ولایت بھی لجائے گی اور اس کی ولایت جو ہے وہ اکاسی نسلوں میں چلے گی سمجھ آگئی کہ یہ چورن پخانہ ڈال کے تمہیں چٹایا جا رہا ہے یہ صرف چورن نہیں ہے اس کے اندر پخانہ ڈال کے تمہیں چٹایا جا رہا ہے اور تمہارے ایمان کو چھینہ جا رہا ہے ایمان کو چھینہ جا رہا ہے جس طرح رمضان المبارک اب آنے والا ہے اب کیا ہوگا کہ ساری زندگی کی نمازیں بس دور رکھتے یوں 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 کر کے پڑھ لو وہ من گھڑ طریقے آئیں گے بس یوں پڑھ لو تمہاری قضائے عمری ہو جائے گے یہ وہی والا کام ہے یعنی وہ کام مولوی کرتے ہیں اور یہ کام پیرو نہ کہا ہے ایک میفل تے حاضری دوو نظرو نیاز دوو پیردیاں جیبان تے اکاؤنٹ پر دوو تے اکاسی نسلہ دی ولایت لے کے چلے جاؤ ہم نے کہا ہے اگوں مل دی ہے کہ نہیں مل دی اپنی ولایت کی کوئی سند دکھا دے اپنی ولایت کی کوئی سند دکھا دے یہ بس وقت بڑا تھوڑا رہ گیا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ جنہوں نے بوڑوں کے اوپر لکھا ہوا نا کتب زمان عبدال تو فلان فلان ہر میفل میں شافی نے اٹھ کے بولنا ہے اللہ کے حکم سے گر گر میں شافی پیدا ہو رہا ہے انہوں نے اٹھ کے پوچھنا ہے یہ جو تجھے دیا ہے ٹائٹل جو نام سے پہلے جو کچھ تُو نے لگایا ہوا ہے یہ کہاں سے ملتا ہے کہاں سے ملتا ہے سمجھ نہیں آنی دو بار شافی نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ تنبی گلی ہو جانی ہے تنبی گلی ہو جانی ہے بس یہ وقت تھوڑا ہے الحمدللہ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی ظلفوں کے صدقے اس امت کو بیدار کر رہا ہے کہ تمہیں چورن دیا جارہا اور چورن کے اندر پخانہ ڈال کے تمہیں کیسے کھلایا جارہا ہے اور تم انگلیاں چاٹ رہے ہو کہ ولایت یوں مل جاتی ہے بابا فرید یوں ولی اللہ بن گیا تھا شیخ الاسلام یوں ولی اللہ بن گیا تھے میں قربان جاؤں ہوں اپنے سردار پہ حضرت بہاؤدن فکر یہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے اوپر چار سو چتالیس اساتذہ سے آپ نے فیض لیا ہے پھر جا کے شہاب الدین سورورد رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے زندگی کھبا دیئے تب جا کے ولایت ملی ہے ادھر ایک جو میرہ آت کو نوچاندی کو سرسوں کا عمل کرو اکاسی نسلیں جو وہ ولایت لے رہی ہیں اللہ کے بندوں وہ بے شرم نہیں ہیں تم اس سے بڑھ کے بے شرم سننے والے اور جانے والے وہ بے شرم نہیں ہیں تم بے شرم انسان ہو گئے ہو تمہیں ہی نہیں پتا چلتا کہ مجھے کون کیسے پاگل بنائے جا رہا ہے جتنا میں نے سمجھایا کوئی جواب آپ کے پاس ہے کوئی دلیل آپ کے پاس ہے میں نے اپنے سردار کی مثال دیئے حضرت بہاودن زکریہ ملتانی رحمت اللہ لے جب شہابہ دن سوروردی رحمت اللہ لے کے پاس پہنچے ہیں چار سو چوتالیس اساتزہ سیاہ فیض لے چکے تھے زندگی کھبا دی اپنی در در سفر کر کے روس کے تمام ریاستوں کے اندر پھر آپ عرب پہنچیں جا کے پھر شہابہ دن سوروردی رحمت اللہ لے کے پاس جا کے پہنچے ہیں دو سال جاگتے رہیے گا دو سال شہابہ دن سوروردی رحمت اللہ لے کے در پہ جا کے سلام کرتے رہے ہیں شہابہ دن سوروردی رحمت اللہ لے نے سلام کا جواب نہیں دیا ایتھے ایک حاضری تے بلائت ملن دیئے وہی اکاسی نسلان دی بہاودن زکریہ ملتانی رحمت اللہ لے دو سال اور ایک روایت میں آتا ہے ایک سال لیکن دو سال باری روایت زیادہ نکل ہوئی ہے اللہ بلو دو سال کو گولی مارو ایک سال کو گولی مارو دفن کرو تم کسی کے در پہ ایک بار جاؤ تو تمہارے سلام کا کوئی جواب نہ دے دروازہ نہ کھولے دوسری بار جاؤ گے میں قربان جاؤں اپنے سردار کے اوپر اللہ نے اس تے ایسے نہیں دی ہوئی کہ ملتان کی شان ہے وہ اللہ نے اس تے ایسے نہیں دی میں کہتا ہوں یہ روایت جھوٹی ہے دو سال والی سال والی بھی جھوٹی ہے ایک طرف کر دو تم کسی کے در پہ ایک بار جاؤ تم میرے در پہ ایک بار آؤ میرا در نہ کھولے تمہارا کیا میرے بارے میں جذبات ہوں گے ہم ورس اپ کا جواب نہیں دے پاتے ہمارے بار میں لوگ نیگٹیو کومنٹ شروع کر دیتے ہیں ہم فون کال نہیں سن سکتے لوگ نیگٹیو کومنٹ شروع کر دیتے ہیں تو جب چل کے کوئی کسی کے در پہ جائے تو شہابدن صحروردی رحمت اللہ علیہ کے در پہ بہاودن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ دو سال جاتے تھے اس غار کے پاس غار کے پاس جا کے سلام کرتے جواب نہیں ملتا تھا الٹے قدم واپس آ جاتے تھے دو سال کے بعد شہابدن صحروردی رحمت اللہ علیہ اس جذب کی کیفیت سے نکلے تو پھر آپ نے جواب دیا بہاودن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کو تو پھر آپ نے یہ بات بھی فرمائی کہ چپ تھا تو اللہ کے عمر سے چپ تھا آج جواب دے رہا ہوں تو وہ بھی اللہ کے عمر سے دے رہا ہوں چپ تھا دو سال تو تب بھی اللہ کا عمر تھا جواب نہیں دینا ہم نے بہاودن زکریہ کو ولایت دینی ہے ہم نے تولنا ہے ہم نے پرکھنا ہے ایک کڑا کنڈا پیرنیوں تھے لالے ہیں کہ تول تول کے ولایت پر ہی جان دے عدش دو سال کے بعد جواب ملا ہے پھر ولایت ملی ہے تمام شرائط پوری کی ہیں تمام تقاضے پورے کی ہیں پھر ولایت ملی ہے پھر بہاودن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کو جو سلسلہ علیہ سحروردیہ کے امام ہیں بہاودن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سیدنا شہابدن سحروردی رحمت اللہ علیہ کے مورید ہیں تو جو شہاب الدین سہروردی ہیں وہ سلسلہ علیہ سہروردیہ کے امام ہیں بانی ہیں انہوں نے یہ زمانت نہیں دی کہ زکریہ تیری اکاسی نسلوں کے اندر ولائے تا چلے گی یہ زمانت انہوں نے نہیں دی میں نے کیا کہا ہے کہ صرف چورا نہیں ہے پیردہ پخانا بھی یہ دے بیچیا گیا اگر آپ کے نصیبوں میں کھانا لکھا ہے تو دین رات کھاؤ تو دین رات چٹو ہمارا کام تھا کھول کے امت کو بتا دینا دکھا دینا ہم نے آنکھیں بھی کھول دیئے دماغ بھی کھول دیئے اب بھی کوئی کھانے جاتا ہے تو اس کے نصیب ہیں اگر کوئے کی طرح رب نے لکھی غلازت اس کی غزہ ہے تو رب کے فیصلے پر کون بدلنے والا ہے وہ خود ہی بدلنے والا ہے جس رب نے ہمیں اپنے پیارے نام دیئے ہیں اللہ رحمان اور رحیم ہم دو رکھتے پڑے اس کے اندر ہم بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں ہماری دو رکھتے پڑی ہوئیں سابقہ امتوں کی ہزار رکھتوں پڑی ہوئیں کے اوپر بھی حاوی ہے وہ بھاری ہے یعنی ہمارا عمل جو ہے وہ اتنا وزنی ہے آگے سنو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ حضور علیہ وسلم نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ مخاطب کر کے اشارہ فرمایا ابو حریرہ جب وضو کیا کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو کیا کیا کرو جب وضو کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو بسم اللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہ پڑھ لیا کرو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ پڑھ لیں گے تو کیا ملے گا پڑھیں گے تو کیا ملے گا حضور علیہ السلام میں اشارہ فرمایا کہ جابتا کہ تیرا وضو قائم رہے گا فرشتے تیرے لیے دعا کرتے رہیں گے جب تک تیرا وضو قائم رہے گا فرشتے تیرے لیے دعا کرتے رہیں گے دوسری بات اگر اسی وضو کے ساتھ تو اپنی بیوی کے پاس گیا تو نے خلوت کی حمل ٹھہر گیا اس سے بچہ ہوا اس بچے کے جتنی نسل چلے گی جتنے بچے پیدا ہوں گے پھر جتنی ان کی سانسیں ہوں گی اللہ اتنی نکیاں تجھے عطا کرے گا تو نے وضو سے پہلے پڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے اللہ کے ناموں کی شان کیا ہے عظمت کیا ہے میں کیا رو رہا ہوں کہ جب یہ چورن بیچنے والے مداری جو ہیں یہ چورن کے اندر پخانہ بھی ڈال ڈال کے دیں گے تو ہم اندھی تقلید کرنے والے وہ کھائیں گے بھی چاٹیں گے بھی اور بعد میں انگلیاں بھی پھیریں گے کہ بڑا مزدار تھا رب کا نام ایسی برکت والا ہے حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ جب وضو کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو تمہارا حمل ٹھہر جائے یعنی اس کی وجہ سے حمل ٹھہر جائے خلوت کی وجہ سے جو تمہارا بچہ ہوگا پھر اس بچے سے جتنی قیامت تک اولاد ہوگی اللہ ان کی سانسوں کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا محض ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا رب گھر بیٹھے تیری جھولیاں بھر رہا اگلی بات سنو پھر حضور علیہ السلام نے سیدہ ابو حریرہ رضی اللہ مخاطب کا اشارہ فرمایا ابو حریرہ جب سواری پہ سوار ہوں جب سواری پہ سوار ہوں تو سواری کی دعا پڑھ کے ساتھ یہ پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سواری کی پہلے دعا پڑھ لیں سبحان اللہ جی سخلر حاضر ما کننا لہو مکرنین و انہا الہ ربنا لمنقالبین یہ تو دعا آپ نے پڑھ لیں اس کے بعد آپ کیا پڑھیں گے جب سواری میں بیٹھنے لگے تو پہلے آپ یہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پہلے مثلا موٹ سائیکل ہے سائیکل ہے کار ہے پبلک ٹرانسپورٹ ہے تو پہلے آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پھر آپ سفر کی دعا پڑھیں پھر آپ سفر کی دعا پڑھیں اب آپ کو اس سفر کی دعا کے ساتھ دوبارہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اوپرہ بسم اللہ شریفہ پڑھ آئے ہیں آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اب آپ دعا پڑھیں گے سبحان اللہ سخرا لنا حاضر ما کننا لہو مکرنین و انہا الہا ربنا لمنقالبون سمجھ آگئے کہ اے اللہ اس سواری کو میرے لیے مسخر کر دے بے شک ہم اس کے اوپر قابو پانے والے نہیں تھے اور ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے اب یہ ہم سفر میں بیٹھ گئے سواری میں بیٹھ گئے اب کیا ہوگا یا رسول اللہ اگر میں سواری پہ سوار ہو کے پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تو مجھے کیا ملے گا اللہ کے مابو علیہ السلام اشارہ فرمایا کہ تیری سواری جتنے قدم چلے گی چل کے واپس آئے گی جتنے قدم کل سواری چلے گی اللہ اتنی نیکیاں تجھے عطا فرمائے گا آپ یہاں ملتان سے لاہور گئے اور آپ کو جو میں نے عمل بتایا ہے دونوں احادیث کو جوڑ کے پہلے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پھر سفر کی دعا پڑھو ملتان سے لاہور لاہور سے ملتان جتنا سفر کرو گے اللہ والا کتنے قدم ہوں گے ہم گن سکتے ہیں جتنے قدم ہوں گے تو یہ دعا پڑھو گے جتنے اس کے قدم انسانی قدم بنیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا جب رب نیکیاں سارے سفر میں عطا کر رہا ہے کہ حادثہ ہونے دے گا پریشانیاں آنے دے گا گاڑی خراب ہونے دے گا کوئی اور تکلیف آنے دے گا عمل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اتنا سا عمل اس کے اوپر میرا رب یہ یہ عطا کر رہا ہے میرا نبی مجھے یہ عطا کر کے گیا میرے رب نے میرے تک پہنچایا اسباب کے ذریعے لوگوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے میں اپنے نبی کے فرمان کو چھوڑ کے اور آج کے مداریوں کے پاس جا کے ولایت لے رہا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث لے کر آؤ پوری دنیا میں کوئی حدیث لے کر آؤ کہ حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ماذا اللہ کہ میرے در پہ آؤ تو جو میرے در پہ آئے گا وہ ولی اللہ بن جے گا کہیں حدیث ہے کہیں حدیث ہے کوئی ضعیف ہو کوئی موضوع ہو اللہ سے ڈرو اللہ والو موضوع حدیث اس کو کہتے ہیں جو من گڑت ہو جہاں جاگت رہی کہ میں کہنے کیا لگا ہوں موضوع حدیث اس کو کہتے ہیں جو من گڑت ہو موضوع حدیث بھی نہیں ہے جن لوگوں نے حدیثیں گڑی ان کے جگرے کتنے بڑے تھے وہ کیسے بے خوف بدبخت ہو گئے جنہوں نے موضوع حدیثیں گڑی موضوع حدیث کی اندر بھی یہ نہیں ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے در پہ جائے گا وہ ولی بن جے گا اور 81 نسلوں میں وہ ولایت چلے گی یہ حضور کے حضور کے مطلب بھی موضوع حدیث بھی نہیں ہے کہ تو آڈے پیرہ نے عوض ود کے کامکار کے بہایا ہے واقعی وائی تو آڈے پیر پہنچے ہیں میں دعا کرتا ہوں دوسری کہ یا اللہ یہ سارا معاملہ کسی طرح مرزا انجینئر کے ہاتھ لگ جائے میری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ یہ سارا معاملہ کسی طرح مرزا انجینئر کے ہاتھ لگ جائے تو اس کو اللہ یا اللہ اس تک پہنچا دے اور اس کو توفیق دے کہ چڑاہے کے اندر کھڑا کر کے ان کو ننگا کرے نہ ان کی ماں چھوڑے تو نہ ان کی بہن چھوڑے ہو سکتا ہے وہ کرے گا زلیل کسی کو ہدایت مل چھے گی وہ کرے گا زلیل تو کسی کو ہدایت مل چھے گی کیونکہ جو وہ زبان استعمال کرتا ہے ہم اس حد تک جا نہیں سکتے ہماری مجبوریاں ہیں ہم اس حد تک جا نہیں سکتے ہمارے موں میں لگام ہے لیکن جتنا ہم سمجھا سکتے تھے دلائل کے ساتھ وہ سمجھایا ہے کہ جن لوگوں نے موضوع حدیثیں بھی گڑی ایسے وہ بدبخت جہنمی تھے انہوں نے بھی ایسا کام نہیں کیا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی حدیث گڑی ہو تو آج کا بندہ کہہ رہا ہے جی آؤ یہ کام کرو یہ عمل کرو میں کہتا ہوں وہ عمل این قرآن کے مطابق ہو قرآن کی کوئی آیت ہو کوئی حدیث میں کوئی دعا آئی ہو جب اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا ایسا عمل تو وہ عمل کہاں سے آ گیا یا قرآن کی کوئی آیت مجھے بتا دو کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ یہ آیت پڑھ لو تو تیری نسل میں اکاسی نسلوں میں جو ہے وہ ولی پیدا ہوتے رہیں گے چل سو چل چل سو چل بس ایک بار یہ رجب کی جو پہلی جمعہ رات آئی کہ نوچاندی اس پہ یہ عمل کر لینا یہ پڑھ لینا ان کے حوصلے دیکھو ان کے اوپر رب کی پھٹکاریں دیکھو ان کو اللہ نے دنیا میں مردود کیسے کر دیا اللہ نے ہدایت چھین لیا ان سے اور ان کو کس رستے پہ لگا دیا اور امت بھی اس طرح کی ہے آج نوکیہ تیری سو لینا ہو تو تیری سو بندے سے یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے لیں کتنے کا ملے گا ادار کہاں سے ملے گا کسٹوں پہ کب ملے گا کہاں سے ملے گا واپس بیچنا ہو تو اس کی بڑا پرائس کیا ہوگی ساری معلومات ہے لیکن ادھر کیا ہے جو انہوں چاندی جمعہ رات موجی یو تھے جانا یو تھے عمل کرنے ولایت پہ دین دینے ولایت دے رہے ہیں یہ جھولی میں ڈالنے والے چیز ہیں میرے شیخ احمد اللہ فرماتے تھے کہ ولایت کوئی پڑی نہیں میں تیرے موں میں ڈال دوں ولایت کوئی پڑی نہیں میں تیرے موں میں ڈال دوں یہ تو پل پل مرنے کا نام ہے پل پل مرنے کا نام اللہ بلو ولایت میرے ہاتھ میں ہو تو میں خود نہ ولی اللہ بھان جاؤں ولایت میرے ہاتھ میں ہو میں اپنی اولاد کو ولی اللہ نہ بنا دوں ولایت میرے ہاتھ میں ہوں میں اپنے خاندان کو ولی اللہ نہ بنا دوں تو جب میں اپنے محلے کو گلگشت کو ولی اللہ بنا دوں تو پوری دنیا پر دین زندہ ہو چھے اگر ولایت میرے ہاتھ میں ہیں ولایت میرے ہاتھ میں ہیں چلو میں کہتا ہوں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں اس بندے کے ہاتھ میں ہیں جس شہر میں وہ یہ پروگرام کر رہے ہیں پہلے اس شہر کو اپنے علاقے کو اپنے خاندان کو ولی اللہ بنا دے کوئی جواب ہے سوائے ندامت اور شربندگی کے کوئی جواب ہے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں کوئی جواب آپ کے پاس ہے سوائے شربندگی اور ندامت کے کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو اللہ والو یہ کیا ہے کس بات کی دلیل ہے کہ اللہ روٹ گیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم علی سمعیہم علی ابسارہم اللہ نے نراز ہو کے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے قلوب کے اوپر مہر جباریت لگا دی ہے اب یہ شافی کے بولنے سے بات نہیں اترے گی دل میں محض جس کو اللہ ہدای دینا چاہے اب یہ بات نہیں اتر سکتی بگرنا جس نے یہ کام کیا تھا تو اگر امت جاگری ہوتی امت ٹوٹ پڑتی کہ تیری جرت کیسے ہوئی ہے یہ کام کرنے کے علماء بولتے مشایخ بولتے کہیں سے کوئی آواز آئی ہے کلہ شافی کلہ شافی یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں ہمارا سمجھانا فرض تھا ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ہم کہتے ہیں اللہ اسے بھی ہدای دے دے اس کے چہنے والوں کو بھی ہدای دے دے ہمارا عورت نے کوئی غرض نہیں کوئی نا ہماری جان نا پہچان نا اگا نا پچھا نا ڈاخا نا ہمارا ایک نا قوم ہماری ایک ہے نا مسلک ہمارا ایک ہے ہمارا تو قطلق واسطہ کوئی نہیں اس کے ساتھ ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے ناموں کے اندر ایسی برکت رکھی ہے کہ آپ پڑھ لیں یعنی سفر کی دعا کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اس کے بعد سفر کی دعا پڑھ لیں تو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات اشارہ فرمائی کہ جب تو سفر پہ نکلے گا کر کے سفر واپس آئے گا جتنا تو نے سفر کیا ہوگا جتنے تیرے سواری کے قدم ہوں گے اللہ اتری نیکیاں عطا فرمائے گا اگلی حدیث پر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روایت کی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ایک ایک حرف کے اوپر چار چار ہزار نیکیاں عطا فرمائے گا ایک ایک حرف کے اوپر چار چار ہزار نیکیاں عطا فرمائے گا چار چار ہزار گناہوں کو معاف فرمائے گا چار چار ہزار درجات کو بلند کرے گا سبحان اللہ اتنے مبارک عمل سن کے بھی ہمیں عمل کی تحفیق نہیں ملتی اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کنٹرول کسی اور کے پاس ہے یہ مخلوق کے پاس کنٹرول نہیں ہے اتنے فضائل سنا سنا کے میں نے بسم اللہ شریف کے اوپر بارہ بیان کی یہ تلاش چینل کے پر پڑے ہوئے ہیں بارہ بیانات کی ہیں کہ کسی طرح یہ امت جو ہے یا رحمان یا رحیم کی طرف آجے ہمارے سارے کام سیدھی ہو جائیں گے کیونکہ توبہ قبول ہو جائے گی توبہ کے دروازے کھل جائیں گے اور آج بھی یہی کوشش کر رہا ہوں کہ امت کسی طرح یا رحمان یا رحیم پہ آج ہے بارہ بیانات پہلے کی ہیں کچھ عارضو باقی سارے تلاش پہ ہیں اور اس کے بعد اسم عاظم یا رحمان یا رحیم اور اس کو بدلنا ہے یا رحم الراحمین کے اندر اس کا پورا نظام اسم عاظم کا وہ الگ بیان کیا بھی چار دن پہلے آج پھر یا رحمان یا رحیم کا نظام کھول کر بیٹھ گیا ہوں کہ کوئی اللہ کے اس نام سے آئی لابیو کر لے کوئی اس نام کے ساتھ پیار کر لے اللہ اسے نہیں اس کی نسلوں کو سموار دے گا کوئی ہدایت پہ لے جب تک ان دو ناموں کے ساتھ یاری نہیں لگ دی تعلق نہیں بنتا کوئی چیز نہیں مل سکتی کیوں ان دو ناموں نے ہمارے گناہ بدلنے ہیں ان دو ناموں کی برکت سے گناہ نیکیوں میں بدلنے ہیں تو ان کا فیض روحانیت کی دنیا میں بنیاد ہے جس کو روحانیت کی دنیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فیض نہیں ملا خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں وہ پانچ ہزار مرد بھی چہل کاف کر لے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کو سونگ بھی نہیں سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو بے ہے اس کی خشبو کو بھی سونگ نہیں سکتا چاہے وہ کتب ہونے کا عبدال ہونے کا دعویٰ کرے وہ اس کا حق ہے وہ کر سکتا ہے جس نے روحانیت کی دنیا میں آنا ہے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے بیت الخلا جانا ہے تو دعا پڑھنی ہے بیت الخلا سے واپس آنا ہے تو دعا پڑھنی ہے سفر پہ جانا ہے تو بسم اللہ پڑھنی ہے بیوی کے پاس جانا ہے تو بسم اللہ پڑھنی ہے کپڑے بدلنے ہیں تو بسم اللہ پڑھنی ہے کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھنی ہے پانی پینا ہے تو بسم اللہ پڑھنی ہے گھر سے نکلنا ہے تو بسم اللہ پڑھنی ہے گھر میں داخل ہونا ہے تو بسم اللہ پڑھنی ہے نکاح کرنے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھنی ہے قرآن پڑھنے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھنی ہے کوئی نیا کام شروع کرنے گے ہیں تو بسم اللہ پڑھنی ہے تو روحانیت کوئی کام نہیں ہے گا روحانیت کوئی کام نہیں ہے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے اتنے اشارے دیئے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں یہ 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 حضرت صاحب عمال کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو آگے شافی پوچھتا ہے بسم اللہ کا عمل کی ہے نہیں جی ہو تو نہیں کیتا ہے تو پھر تو کیتا کی ہے گا ایک بند نے تین روٹیاں کھا لی جاگ رہے ہیں ایک بند نے تین روٹیاں کھا لی میں نے پوچھا بسم اللہ پڑی تھی وہ کہتا ہے بھائی نہیں پڑی تو میں اس کے بارے میں کیا کہوں گا اب وہ اپنی روٹیوں کے قبر تکبر کر جی میں تینے کھا دیا نے تو میں نے ایک سوال کیا ہے چھوٹا صاحب کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑی تھی تو وہ کہے گا نہیں تو آپ کیا کہیں گے تو انہیں کھا تو لیا ہے لیکن برکتہ نہیں ہوگی خیر نہیں ہوگی سلامتی نہیں ہوگی تو انہیں اتنے وضائف تو کر لیے ہیں برکتہ نہیں ہوگی سلامتی نہیں ہوگی خیر نہیں ہوگی کیا ہوگا رجت ہوگی کیا ہوگا رجت ہوگی نال رجو دی چھوٹی پہن مفت ملے گی حالانکہ دو پہنہ دا کٹھا ایک گرد ویچ نکا نہیں تھیندا تو ادھر کیا ہے کہ جب بیمار ہو جاؤ گے ایک نال اور مفت ایک نال ایک مفت ملویسی ایسی سرائکی میں کہہ دے نا ملویسی تو یہ تمہارے ساتھ اللہ تمہیں ایسے زلیل کر کے مارے گا ایسے زلیل کر کے مارے گا تو اللہ کہنا جو روحانیت کے اندر آنا چاہتے ہیں روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں آج میں بیان بھی اس لیے کر رہا تھا اے درمیان جو پیر پا کے میرا دماغ خراب کرتا پھڑ گیا لیکن وہ سمجھانا بھی ضروری تھا حجت بھی پوری کرنی تھی ورنہ میرا آج بالکل یکسو تھا کہ ہم نے بسم اللہ رحمہ الرحیم روحانیت کے حوالے سے میں بات کروں گا تو لیکن الحمدللہ اپنا جو کرنا چاہتا وہ تو کاری دے پیر پا کے سدھا کر دیتا سارا کچھ کسی کی صلاح بھی زبانے ہو جائے گی ہے اللہم صلی علی محمد با علی محمد تو میں نے کیا بات عرز کی کہ میں نے ساری مثالیں دے گئے آپ کو سمجھایا ہے کہ ہر کام کی ابتداء کس سے ہے بسم اللہ سے دنیا کے کام بسم اللہ میرے نبی علیہ السلام میں شاہر فرمائے کہ جس کام کی ابتداء بسم اللہ کے ساتھ نہیں ہے وہ کام پہلے تو ہوتا نہیں ہے اگر وہ پایا تکمیل کو پہنچ بھی جائے تو برکتہ نہیں ہوتی قرآن کی ابتداء ہر صورت کی ابتداء سوائے صورت ہو باقی ہے ہر صورت کی ابتداء بسم اللہ کے تو روحانیت کی ابتداء چیل کام سے ہو جائے گی روحانیت کی ابتداء جو ہے سورجن سے ہو جائے گی روحانیت کی جو ابتداء ہے وہ عیت کریمہ سے ہو جائے گی کہتھے جاماں بس رہن دو اگلا ہم نے اپنے اگلے لگی اس سے چڑھے آئے یعنی ہمارا حال دیکھ لیں یہ ہوا یعنی ہم جہالت کی فیکٹرییاں ہیں جہالت کی فیکٹرییاں میں نے دلائل دیئے ہیں آپ کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جب دنیا کے ہر کام کی ابتداء بسم اللہ سے اور حکم ہے قرآن کی ابتداء میں نے مثالیں دی ہیں کہ ہر صورت کی ابتداء بسم اللہ سوائے سورے توبہ کے اور اپنا روحانیت کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے چیل کاف سے سورت المومنون کی چار آخری آیات سے اور ازان والے عمل سے آیت کریمہ سے پنچ سورتہ سے اوہ جی اسید خیر و برکت وہاں سے پڑی دائے تو خیر و برکت کے کام کے لیے ہی تو پہلے بسم اللہ پڑی جاتی ہے سانو سبق دین لگیوں ہم جی خیر و برکت کے لیے پڑتے ہیں اوہ بھئی ہر خیر و برکت کے کام کے لیے پہلے بسم اللہ پڑی جاتی ہے کسی کو قتل کرنے کے لیے بسم اللہ نہیں پڑی جاتی جب تقبیر ڈالی جاتی ہے قربان کیا جاتا ہے بے شک اللہ کے نام کے ہوتا ہے اس میں بسم اللہ نہیں پڑھ جاتی محاج اتنا کہا جاتا ہے بسم اللہ رحمان اور رحیم نہیں بولے جاتے بسم اللہ ہی اللہ اکبر ولی اللہ الحمد جب تقبیر بھی ڈال جاتی تو پوری بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے تقبیر کے اندر رحمان اور رحیم نہیں ہیں ہمیں سناتے ہیں کہ ہم نے یہ سارے وظائف یہ سارے کام کیا کی ہیں خیر و برکت کے لئے تو خیر و برکت کی ابتداء بسم اللہ سے ہوتی ہے تو جب آپ نے بسم اللہ کا عمل ہی نہیں کیا تو آپ کو خیر و برکت کہاں سے ملنے تھے یہ ہے اللہ والو ہمارے پھنسنے کی ہمارے اجڑنے کی وجہ سے اور پھر میں نے پچھلے دو تین بیانات میں یہ بات بتائی کہ اللہ والو آگر آج میں امت کو جگا رہا ہوں چیخ رہا ہوں سمجھا رہا ہوں کیوں میں نے زندگی کا جوانی کا ڈیڑھ سال ضائع کر کے یہ نکتہ سیکھا ہے کہتے ہیں کہ تینکتوں پتا چاہ لگیا ہے تو پھر وہی بات آج ہے جب روڑے کو ٹھوکریں پڑتی ہیں تو پھر روڑا گول ہو جاتا ہے وہ شافی بن جاتا ہے پھر ہمیں ڈیڑھ سال کسی نے یہ نہیں سمجھایا کہ بسم اللہ کیوں پڑھنی ہے یہ تو میرے حضور کا فیضان ہے اگر وہ میری مدد نہ کر دے رب کا عمر نہ ہوتا تو آج ہم بھی رجت میں پھنسے ہوئے ہوتے اللہ نے پہلے رجت میں پھنسایا پھر پھنسا کے سمجھایا پھر سارے معاملات کو دکھایا پھر حکم آیا کہ اب میری مخلوق کو سکھا کونکرش کی کتاب تو کوئی ہے ہی نہیں میں نے کل کے بیان میں بھی یہی بات کہی نا کتاب تو کوئی ہے ہی نہیں آپ گوگل کریں سرچ کریں کوئی کتاب ہے ہم تو لوگوں سے مانگ رہے ہمیں بھی دے تو اللہ اللہ ہر خیر کے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر بات یہ ہے ہر خیر کے کام سے پہلے ہر بلائی کے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب روحانیت یا عملیات کیا بلائی کا کام نہیں ہے کیا تو نے اس کام کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کی تھی نہیں نہیں کی تھی تو چپ کر کے واپس آجاز تمام وظائف کو چھوڑ دے اپنی جان کا صدقہ دے اپنے بچوں کا صدقہ دے اللہ سے معافی مانگ لے کہ شافی نے آج آنکھیں کھول دی ہیں کہ میری تو ابتدا ہی غلط ہے میں نے پلے گروپ پڑھا نہ ون پڑھی نہ ٹو پڑھی نہ ٹھری پڑھی میں چکی منجیت صدی جا کے پی ایچ دیر ڈا دیتی ہے اور میں نے اعلان کر دیا جی میں نے چیل کاف کا عمل کیا ہوا میں نے چیل کاف کا عمل کیا ہوا اللہ کہہ جب ایسے پیر ہوں گے اور ایسے مرید ہوں گے وہ کام کیا کرتے ہیں میں آپ کو مزے کی بات سنا میرے بیانہ سنیں تو کسی مرید کو تڑکا لگا کہ شہد حضرت صاحب یہ بات میرے پیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں میرے پیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے وہ والے ہمرا بیان کا لنک اپنے پیر کو سینڈ کر دیا سمجھ آگی بات یعنی میرے بیان کا وہ جو لنک تھا یوٹیوب کا وہ اس پیر کو سینڈ کر دیا ان پیر صاحب نے وہ بیان سنا سننے کے بعد انہوں نے ہمیں کال کی جاگتے رہیے گا کیا کی کال کی کال کر کے کہنے لگے آپ کو پتا ہے کہ میں چیل کاف کا عالم ہوں عامل ہوں آپ کو پتا ہے میں چیل کاف کا عامل ہوں آپ نے اٹھا بڑی غلط جگہ پہ لے لیا ہے یہ دیکھ لی گئے کہ ہم نے اگر چیل کاف کا عمل استعمال آپ کے اوپر کر دیا نا تو آپ برباد ہو جائیں گے آپ برباد ہو جائیں گے یہ ہمیں فون آیا ہے کیا ہے فون آیا ہے فون چکنالا کون آپ سننے والا کون خان خان نے کہا آپ کو پتا ہے آپ کس سے مخاطب ہیں میں ڈاکٹر حامل شافی سے مخاطب ہوں خان نے کہا ڈاکٹر حامل شافی تو بڑی دور کی بات ہے میں اس کے در کا خادم بات کر رہا ہوں کہ دو تسبید دانے میں پھیر دیتے تو تیری ولایت نال نہیں ہاں دیوے چھو رولے گی ڈاکٹر حامل شافی تو بڑی دور دیگا لے میں اس در کا خادم ہوں نوکر ہوں دو تسبید دانے جو ڈاکٹر حامل شافی نے مجھے دیئے ہوئے ہیں میں پھیر دیتے تو تیری ولایت نالیاں چھوئے گی آخری خبریں آنے تک ہمارا نمبر بلوک ہے آخری خبریں آنے تک ہمارا نمبر بلوک ہے الحمدللہ ہم نے حضور سے پیار کیا ہے چورن بیچنے والوں سے پخانہ بیچنے والوں سے پیار نہیں کیا کہ جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہر خیر کا کام کہاں سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے تو بسم اللہ کا عمل کیے بغیر چیل کاف کر بھی لے گا اس کام میں برکت نہیں ہو نہیں تو اللہ بلو آج یہی بات سمجھا رہا ہوں دنیا بر کے لوگ اور آپ اور حضرات بھی آپ نے جتنے بھی عامال رینڈم لکھیے ہوئے ہیں کیا کیے ہوئے ہیں رینڈم لکھیے ہیں یعنی جو جس نے کروایا کر لیا جو جس نے کروایا کر لیا جس طرح اور لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں جس نے درسیہ ہی پڑھ دے رہے ہیں کیے ہوئے آج توبہ کر لو آج توبہ کر لو اب الحمدللہ دو ہزار چوبیس میں میں خود لے کر چلوں گا بسم اللہ سے شروع کرماؤں گا اور انشاءاللہ آیت القرصیتہ کے لے کر چلوں گا اللہ آپ کو بھی دندگی دے حیاتی دے مجھے بھی دے انشاءاللہ العزیز میں خود لے کر چلوں گا ہر ہر موضوع پر بیان آئے گا ان میں سے جو عمل آپ کی طبیعت مائل ہوتی ہے آپ کو آسان سوکھا لگتا ہے بسم اللہ کے بعد آپ نے ایک عمل وہ کر لینا ہے دنیا میں آپ جیسا انشاءاللہ دوسرا نہیں ہوگا طریقہ بتانا میرا کام ہے ولایت میں نہیں دے سکتا میں پہلے دستان تون ہوں ہے ولایت میں نہیں دے سکتا یہ میرے ہاتھ دیکھو میرے پاس کچھ نہیں ہے طریقہ بتاؤں گا وہ بھی اللہ کی توفیق سے حضور علیہ السلام کی توجہ سے اور اپنے مرشد کی دعاوں کے صدقے ورنہ لالا چٹا جوابِ آتوے کو یہ ہاتھ دیکھ لو کائی شہن ہی اپنے پاس ہے یہ میں بول رہا ہوں اگلی سانس اللہ نہ آنے دے میں ایک ایس کس کے ساتھ وعدہ کر لوں ہم دے سکتے ہیں کسی کو ہے تو میں انشاءاللہ اب حضرات کو خود لے کے شلوں گا پھر زمانہ دیکھے گا کہ جو تو کارکر شافی پیدا ہوئے گا دنیا کو پتا چلے گا روحانیت کیا ہوتی ہے ہم نے دو ہزار تیس میں جو فتنہ آ رہا ہے الوناٹی کا شیطانی تنظیم کا ہم نے اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے دنیا بھار میں جب ہمارا ایمان چھین آ جائے گا جس طرح آج کا پیر پاکستان کا ایمان چھین رہا ہے یہ ہے وہ فتنہ یہ ہے وہ فتنہ یہ ہے وہ نظام یہ ہے وہ الوناٹی تنظیم کے انمائن دے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ایک عمل کرو نوچاندی جمعہ رات کو اکاسی نسلوں کی ولایت لے جاؤ لوگ ایمان دینے جا رہے ہیں کل رات کو کل شب جمعہ میں ایمان لٹ رہا ہے ایمان لٹ رہا ہے عمال کے نام پہ ایمان لٹنا ہے اللہ میرے حضور کی امت کی حفاظت فرمائے تو ہم نے نوجوانوں کو اپنے بزرگوں کو اپنی ماں بہنوں کو اس فتنے سے بچنے کے لیے تیار کرنا ہے تو روحانیت کا پہلا سبق کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے دنیا بھر میں جو لوگ سنتے ہمیں جو جو عمال انہوں نے اپنے پیروں سے کیے ہوئے اگر تو اس پر مطمئن ہیں میرا کوئی حکم نہیں ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ مطمئن نہیں انہیں کچھ ملا نہیں ہے ان عمال سے توبہ کر لیں ان کو اس کے اوپر صدقہ کر دیں اپنی جان کا اپنے اہل و ایال کا صدقہ کر دیں ان تمام عمال کو بند کر دیں انشاءاللہ ان کی رجت بھی ان کو پر نہیں آئے گی پھر اس کے بعد یہ عمل جو آج میں بتا رہا ہوں اپنی روحانیت کی ابتداء اس آج کے بیان سے آپ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ تمام حضرات جو ہمارے ساتھ وبستہ ہیں وہ اپنی بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں کوئی کچھ پڑھا ہے کوئی کچھ پڑھا ہے میں ان سے مخاطب آج نہیں ہوں آج کا بیان صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے سلوک تیہ کرنا ہے جنہوں نے راہِ ولایت میں چلنا ہے پھر دوبارہ اعلان کر رہا ہوں راہِ ولایت دکھا سکتا ہوں ولایت نہیں دے سکتا اپنے سے کوئی امید نہیں رکھنی اپنی امیدوں کا مرکز اللہ کو بنانا ہے مواحد ہو کے چلنا ہے بدتی ہو کے مشرق ہو کے نہیں چلنا ہے اس راہ کے اندر بدتی اور مشرق کا کوئی حصہ نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے مواحد بن کے توحید پرست ہو کے حضور کا غلام بن کے گناہوں سے توبہ کر کے اگر تو گناہوں سے توبہ کر لیتے ہو آج کہ میں یا اللہ سارے گناہوں سے توبہ کر لی تو آج کا بیان آپ کے لیے ہے اگر آپ نے گناہوں سے توبہ نہیں کی تو نوچاندی جمعہ رات نو پاؤں جو سرسوں لے کے والا ہے تو لے کے آؤ ہے یا پھر رنگ برنگے وظیفے جو آپ کتابوں سے پڑھو رسالے سے پڑھو یا یوٹیوب سے لو اگر تو روحانیے سیکھنی ہیں آج گناہوں سے توبہ کر لیو مجھے توبہ پہ استقامت عطا فرما تو پہلا عمل آپ نے کرنا ہے بسم اللہ شریف کا اور باقی جتنے آج تک عامال کیے ہوئے ہیں ان تمام عامال کو ڈلیٹ کر دینا ہے ختم کر دینا ہے میں نے پہلے دو دفعہ بھی کہا ہے کہ صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے یہ نہیں کہ ایک بار کریں بار بار کریں بار بار کریں استقفار بھی کرتے رہیں تاکہ ان کا کسی بھی قسم کا اثر بعد نہ آئے اب پہلا سبق کیا دے رہا ہوں پہلا سبق اتنا میٹھا اور پیارا پہلا سبق دوں گا آپ کہیں کہ حضرت صاحب روحانیت ایڈی سوکھی اسی سمجھیا پتا نہیں ہے کی ہندائی گا اے تھے میں بھی کر سکنا میری بیٹیاں کہیں گی حضرت صاحب یہ تو میں بھی کر سکتی ہوں میری بہنیں کہیں گی حضرت صاحب یہ تو ہم بھی کر سکتی ہوں میری یہ ماماں تک ہو جائیں میری جان نہیں چھڑ لی جان کیونکہ میری یہ ماماں جائیں گی نو کاٹنے آج گل میری یہ ماماں سیلی ہیں میری بہت یہ بہت بنیانے والے اللہ ان کی محبتیں قائم رکھے ماشاء اللہ ٹوٹ کے پیار کرنے والے ہیں � تو اللہ ان کی محبتوں کو نظر بعد سے بچائے انہوں نے کہا نہیں ہزر ساتھ میں نے کر کے چھوڑنا ہے لیکن میری سب کوئی جازت ہے سب کوئی جازت ہے میری تو خواہش ہے ساری امت کرے لیکن شرط گیا ہے کہ جن جن وظائف میں آپ الجے ہوئے ہیں یا ہمارے سے پوچھ کے آپ اپنی اپنی بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں پہلے اپنے دنیا کے مسائل کا علاج کر لیں علاج کو درمیان میں نہیں چھوڑنا رجت آجے گی اگر تو آپ پہلے سے کوئی وظائف نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو آج آپ اس میں شامل ہو سکتے جس طرح سورت تارکہ لوگیں علاج کر رہے ہیں سورت تارکہ عمل کر رہے ہیں سورت توبہ کا عمل کر رہے ہیں اور کیا ہے سورت مضمل پڑ رہے ہیں سورت اخلاص پڑ رہے ہیں وہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کو ہم نے نظام پہلے دے دیے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے نظام میں رہیں وہ نہیں وہ چھوڑ کے ادھر آجیں وہ تو رجت آجے گی آج میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کوئی وظیفہ پہلے اس طرح نہیں کیا یا کیے ہوئے ہیں ان پہ ملا کچھ نہیں ہے اور آج وہ سارے گناہیں صغیرہ کبیرہ سے توبہ کر کے روحانیت کی دنیا میں آنا چاہ رہے ہیں پہلی شرط توبہ ہے اگر توبہ نہیں چپ کر کے نکل جو نیمینے میں ہوگی تمہارا کوئی ادھر حصہ نہیں ہے یہی تو پیروں نے تمہیں برباد کیا ہے کہ توبہ کیے بغیر تمہیں اس راہ میں چلایا اور تم رجت کے شکار جب ہوگے تو آج جو ہم انشاءاللہ اپنی روحانیت کا پہلا سبق یا پہلا لیسن کہلیں پہلا چیپٹر کہلیں جو آپ کو سمجھ جاتا ہے تو جو پہلا سبق ہے وہ کیا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کے بعد ہم اپنا صدقہ دیں گے اپنی آل اولاد کا صدقہ دیں گے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں گے کہ یا اللہ جو کمی خطائی خطا ہو گئے پیچھے پڑھائی کے اندر یا زندگی کے معاملات کے اندر اے اللہ آج توبہ یہ رجب تیرا مہینہ ہے تیرے نبی نے فرمایا ہے تو یا اللہ اس مہینے کی حرمت کے صدقے میری توبہ کو قبول کر لیں دنیا ولایت لینے کے لیے ایک مداری کے پاس گئی ہے تو میں ولایت لینے کے لیے تیرے دھر پہ آیا ہوں میں ولایت لینے کے لیے تیرا پیار لینے کے لیے آیا ہوں یا اللہ دیکھ میں سب کو چھوڑ کر آیا ہوں اب میری امیدوں کا مرکز تو ہے میں نے تیری خاطر سب کو چھوڑ دیا ہے کہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا سوائے تیرے یا یوہنناسو انتم الفقراؤ اللہ والغنی الحمید اے اللہ سارے تیرے در کے منگتے ہیں تو میں تیرے در پہ منگتا بن کر آیا ہوں تو تجھے اب یہ زیب نہیں دیتا تو مجھے خالی موڑ دے یہ اللہ سے باتیں کرنی ہے پہلے اپنا کامت صدہ کرانا ہے تاکہ جو پہلے اثر بد ہے کوئی رجت کا اور خدا ناقصہ آنے کا اندیشہ ہے یا کوئی گناہ زندگی میں کبیرہ زنا کیا ہوا ہے سود کھایا ہوا ہے اور ایسا معاملات کیا ہوا ہیں ان سب کا معاملہ اللہ سے نامہ عمال آج صاف کروانا ہے صاف کروانے کے بعد دو کام ہوگئے پہلا صدقہ توبہ پھر اللہ سے دعا کرنی استقامت کی تین کام ہوگئے چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس حروف ہے کتنے حروف ہیں انیس یہ یاد رہیں گے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس حروف ہے اب میرا نام ہے حامد شافی سمجھا گی حامد شافی اب میرے جو حامد ہے نام پہلا نام اس کے حروف ہیں چار ہا علیف می دال چار حروف شافی شین علیف فے چھوٹی یہ شافی چار حروف ہیں حامد کے اور چار حروف ہیں شافی کے کتنے حروف کل کتنے ہوگے آٹھ اور بسم اللہ شریف کا کتنے ہیں انیس انیس اور آٹھ کتنے ہوگے ستائیس ستائیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد نمازیں فجر پڑھنی ہیں انیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد نمازیں مغرب پڑھنی ہیں یا سونے سے پہلے پڑھنی ہیں اے کل پہلا سبق ہے اے کل پہلا روحانیت دا سبق ہے مجھے بتاؤ یہ کون نہیں کر سکتا آپ کا کوئی نام ہے کوئی بھی نام ہے محمد اقبال ہے اب سارے اس کے حرف گلنے محمد کے کتنے ہوگے چار اقبال چھوٹی ہے اب اس کے سارے نکال لیں گے وہ جتنے بھی نکلتے ہیں ساتھ حروف ہوگے کوسر کے چار ہوگے ان کو جمع کریں گے اس کے اندر انیس جمع کر دے اس میں کوئی ہے مشکل کوئی مشکل نہیں اس طرح وہ حضرات جن کے ناموں کے ساتھ قوم لگتی ہے یعنی چودری لگتا ہے یا اس طرح پہلے کوئی سطلحہ سب میرا نام ہے ڈاکٹر یہ نہیں لگے گا یہ نہیں لگے گا یعنی یہ اصل نام ہے آپ کا بس اتنا لینا ہے آپ نے سمجھا گئے اس طرح بعض لوگوں نے بعد میں قوم لگائی ہوتی ہے کوئی بعد میں قوم لگائی ہوتی ہے جس طرح کہہ لیں جی ساکب گجر تو گجر جو ہے وہ کوئی نام تو نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں گجر کوئی نام تو نہیں ہے اب شافی جو ہے وہ نام نہیں ہے لیکن شافی کیا ہمارے نصوت ہے تو وہ اب ہمارے نام کا حصہ ہے دوسرا یہ ہے کہ لوگ مجھے شافی شافی کہہ کے پکارتے ہیں تو جو نام پکار کے اندر آتا اس کو لینا ضروری ہے اس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو لوگ چودری صاحب چودری صاحب ملک صاحب ملک صاحب کہہ کے پکارتے ہیں وہ ہم نے ادھر قوموں میں نہیں پڑنا کیونکہ یہ جو شافی نسبت ہے اس کا تو روحانیہ سے تعلق ہے یہ جو چودری ہے گجر ہے اوان ہے جٹ ہے ارائی ہے چوہان ہے وہ قومیں ہیں ان کو نہیں لینا اس کے اندر اس طرح کسی کے نام کی اندر آتا انجینئر ہے انجینئر فلان وہ نہیں آئے گا صرف نام پہلا نام دوسرا نام جس طرح کسی کے نام ہے محمد آمیر کسی کے نام ہے عبداللہ اس طرح کسی کے نام ہے عبدالرحمن محمد زید ایسے اس طرح ہماری جمعہ بہنیں ہیں ان کے جو بھی نام ہیں تو میں نے کیا کہا اپنے نام کو کھلا کھلا لکھ کے اس کے حرف نکال لینے ہیں جتنے حروف آئیں پانچ دس پندرہ بیس ان کو جمع کر دینا انیس بس وہ جس طرح میں نے اپنی مثال دی کہ انیس حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہیں اور آٹھ حروف میرے نام کے ہیں انیس اور آٹھ کتنے ہو گئے ستائیس ستائیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد نماز فجر اور ستائیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد نماز مغرب میں نے پڑھنا ہے اول و آخر ایک بار درد پاک پڑھ لیں یا تین بار پڑھ لیں وہ آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہے فجر کی نماز میں نے نماز پڑھی میں نے پڑھا اللہم صلی علی محمد بآلہ آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ بل عمل کرنا ہے تو جن کے نام کے حروف تھوڑے تھوڑے نکلتے ہیں کوشش کرنی ہے اپنی انگلیوں پہ پڑھیں تسبیح اسمال نہ کریں یعنی یہ عمل ہم نے بدن کے اندر روح کے اندر اتارنا ہے جس طرح میں میرے اٹھائیس ہیں تو بارہ پور ادھر ہوگے تو بارہ ادھر ہوگے چوبیس ہوگے چار میں دوبارہ گن لوں گا تھا یہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے کسی کا عدد پچاس بھی نکل آتا ہے تو کوئی اس میں مشکل نہیں ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اس عمل کے دوران ہم نے تسبیح استعمال نہیں کرنی ہے اپنے پوروں پہ کرنے ہیں ہم نے اس کے اندر روحانیت لے کر آنی ہے ہاتھوں کے اندر تاکہ بعد میں مجھے عمل بتاؤں گا کہ ہاتھوں کے اندر ہم نے کیوں لے کر آنی ہے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ الحمدللہ حضرت صاحب نے ہماری ابتدا ہی ہاتھ سے کروائی ہے جس کے اوپر ہم ہاتھ رکھ دیں گے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا کہ ہماری ابتدا پہلے انڈ حضرت صاحب نے صحیح رکھوائی ہوئی ہے تو ہم نے یہ کس پہ پڑھنا ہے ہاتھوں کے پوروں کے پوروں جس طرح میں نے پڑھنے کے پڑھ کے دکھانے لگا تھا اللہمہ صلی علیہ محمد بآلہ آل محمد اب میں کیا پڑھوں گا بڑے آرام آرام کے ساتھ کہ اندر اترتا جائے اگر روحانیت سیکھنی ہے عملیات کے اندر تداد ہوتی ہے سوال آگ پڑھو اطراب کرو اس کے اندر عملیات کے اندر روحانیت میں تداد نہیں ہوتی روحانیت کے اندر آپ نے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے اس میں تو آپ نے سوال آگ کی تداد پڑھنی ہے آپ کو پتہ میں روزانہ تین زار پڑھنی چار زار پڑھنی ہے آپ سپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کی وہ آپ نے تداد پوری کرنی ہے عامل نے کہنا ٹھیک ہے تجھے اجازت ہوتی چلو دم شم کیا کر تو ادھر تو اللہ والو ہم نے اللہ سے پیار کرنا ہے تو پیار میں جلدی نہیں ہوتی محب اور محبوب بیٹے ہوں تو وہ کہیں گے کہ رات ختم ہو جائے وہ کہیں گے بس اگر میں سمجھانا بھی چاہوں اس سے بڑھ کے اگر اللہ نے آپ کے نصیبوں میں ہدایت لکھی اس سے بڑھ کے آپ کو کوئی اور بات سمجھ نہیں آسکتی کہ روحانیت اللہ سے پیار کا نام ہے عملیات اللہ سے پیار کا نام نہیں ہیں وہ تو مخلوق کی طرف لے کے جاتی ہے عملیات وظائف ادھر کو لے کے جاتے ہیں ہمارا آج کا پہلا سبق روحانیت کا ہے روحانیت اور ہے عملیات اور ہے لیکن یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اس لئے عام دور پر اس کو وظائف ہی کہا جاتا ہے روحانیت ہی کہا جاتا ہے لوگ عملیات کو روحانیت کہتے ہیں اور روحانیت والا کو عملیات بھی کہتے ہیں ہر عامل کے پاس روحانیت نہیں ہوتی لیکن ہر اللہ کے ولی کے پاس روحانیت بھی ہوتی ہے عملیات بھی ہوتی ہے اس لئے اس کو کامل کہا جاتا ہے اور جو تویز دگا کرتا ہے اس کو عامل کہا جاتا ہے وہ اپنے عمل کا عامل ہوتا ہے کامل نہیں ہوتا کامل وہ ہوگا جو حضور کا غلام ہوگا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پڑھنا ہے جیسا کھویلی کلفی یا بڑا جون جلائی کا روزہ ہو تو بندہ کوئی شربت مل جائے اس وقت پیاس تو ایسے اترتا ہوا اندر اندر پیٹ خالی ہوتا نا پیاس لکھے تو وہ اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے اب میرے خیال یہ کافی اچھی مثال اللہ نے دل میں ڈال دی ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اندر اترتا ہوا محسوس ہو اللہ کتنا ناراض ہوگا کہ چبلہ ستائیس بار پڑھنا تھا تو مغرولات تھا ہی اگر میں اس طرح کی حرکت کروں میرا ستائیس ہے عدد تو رب کتنا ناراض ہوگا کہ ستائیس بار کے لیے تیرے پر وقت نہیں ہے اور روحانیہ سیکھنے کے لیے آگیا ہے تیرا ادھر کوئی مقام نہیں ہے اللہ چک کے اور مارے گا اس لیے سوچ سمجھ کے آپ نے اس بیان کو سننے کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے حضرت صاحب کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا اگر نہیں چلنا تو باقی عمال جو آپ کر رہے ہیں جہاں سے آپ نے کیا ہے آپ جانو آپ کا رستہ جانے تو اس کو دل میں اتارنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم روح میں اتارنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بدن کے اندر اتارنا ہے ہر ہر خلیے کے اندر اتارنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے آرام آرام سے پڑھیں گے نا تو یہ آدھے منٹ کا عمل ہے کل آدھے منٹ کا اول و آخر ایک بار درودے پا تین بار درودے پا اب کیا کرنا ہے اپنے ہاتھوں پہ فونک مار دی اپنے چیرے پہ اپنے بدن پہ ہر جگہ پہ پھیر دی روحانی نہیں بدنی حسار بھی ہو جے گا بدنی حسار بھی ہو جے گا بدن کی ساری نیگٹیو انرجی پہلے وظائف کی رجت پہلے وظائف کا اثر بعد جادو کا اثر کالی نظر کا اثر حسرت کی نظر کا اثر کوئی میڈیکل ایشوز ہیں جسمانی بیماریاں ان کے اثرات ہیں سب کچھ یہ جہاں جہاں ہاتھ پھیرتے جاؤ گے یہ عمل بس آپ نے یوں کرنا کر کے آپ فارا گئے پانی اپنے پاس رکھنا ہے ایک پھونک پانی پہ ماریں گے چار پانچ گونٹ پانی اتنا سا پانی ڈک لیں وہ پانی آپ نے پی لینا ہے تاکہ جہاں جہاں پانی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تین اسماء الحسنہ کا فیضان پوری باڈی کے اندر چلا جائے جون جون عمل یہ کرتے جاؤ گے ہیلنگ انرجی آپ کے اندر آتی جائے گی آپ کا چہرہ بھی آپ کے ہاتھ بھی یہ سب کچھ چمکنا شروع ہو جائیں گے اب اگلا اور آخری سوال یہ ہے حضرت صاحب یہ پہلا سبق مکمل کب ہوگا پہلا سبق مکمل کب ہوگا یہ پہلا سبق آپ کا مکمل ہوگا نوے دن میں نوے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے پھر سوا کے نمبر دو آئے گا تو میرے بیانات جو ہے وہ تو آتے جائیں گے آپ نے اپنے حساب کے ساتھ چلنا ہے اور جو بیان اگلے سبق کا آج اب یہ تو نہیں میں کر سکتا کہ آج میں نے بیان کیا ہے اور تین مہینے میں بیان ہی نہ کروں میں اپنے اسباق جو ہے بسم اللہ کے جو آگے میں نے کروانے ہیں وہ چار یا پانچ بیانات ہوں گے انشاءاللہ میں اپنا مکمل کر دوں گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان بیانات کو سن کے ان کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے جب آپ کا تین مہینے کا پہلا سبق مکمل ہو جائے گا پھر آپ اگلا سبق شروع کر لیں گے سمجھا گی اور اگر اللہ جس طرح آپ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا پر سننے ان کو یہاں آنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو میں پھر ان کو بالمشافہ ملاقات میں ویسے ہی ان کو پوچھ بھی لوں گا میرا دل مطمئن ہوگا تو میں اگلا عمل خود شروع کروا دوں گا بات سمجھا گی بات سمجھا گی تو یہ نوے دن کا عمل ہے نوے دن آپ نے ستائیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر ایک بات درود پاک اگر آپ کے نام کے حروف آٹھ آ رہے ہیں بگرنا کیا ہے اپنے نام کے حروف جمع انیس کر کے آپ خود نکالیں گے اتنے تداد میں آپ بعد نماز فجر پھر اتنے ہی تداد میں بعد نماز عشاء آپ پڑھیں گے اول و آخر ایک بار یا تین بات درود پاک نوے دن کا یہ عمل ہے جب نوے دن کا یہ عمل ہو جی آپ نے خیرات کر دنی شکرانے کے طور پر اور درمیان میں آپ نے صدقہ کرتے رہنا ہے اللہ مجھے اس عمل کے پر استقامت عطا فرمائے کوئی کمی کتائی کوئی گناہ کا معاملہ نہ ہو کوئی بید بھی گستاکی نہ ہو ایک بات ہو دوسری بات ہے خواتین جو اس میدان میں آئیں گی روحانیت کا میدان میں ان کے لیے یہ ہے کہ جن دنوں میں انہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو یہ عمل کی چھٹی تادہ موت نہیں ہے اس عمل کی چھٹی نہیں ہے یہ عمل چلتا رہے گا ان کا ٹھیک ہے اس کے ساتھ کوئی کڑا نہیں ہے کوئی حسار نہیں ہے کائی شیعہ نہیں ہے نومبر دسمبر جنوری تھنڈا موت گوڑا لے مٹھے چور یہ روحانیت ہے یہ وظائف نہیں ہے جن سے رجت ہو جائے گی اللہ والو جو روحانیت میں آتا ہے اس پہ رجت ہو بھی تو اللہ دور کر دیتا ہے کیوں وہ اللہ کے لیے آج جو ہمارے ساتھ چلیں گے یہ محض کیا ہے یہ جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا آج جو ہمارے ساتھ چلیں گے آپ نے جب پہلا سبق کرنا ہے تو آپ نے نیت کیا کرنی ہے اللہمہ انت مقصودی وردہ کا مطلوبی بات سمجھ آگئی کہ پہلے آپ جو عامال میں بتاتا ہوں یا جس سے بھی آپ پوچھ کے کرتے ہیں آپ دنیا کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت ہو جے ہمارا رشتہ ہو جے ہمارے پہ جادو ٹوڑ جے یہ نہیں اگر یہ نیتیں کرو گے تو یہ عملیات میں چلے جو گے دوبارہ سے میں روحانیت کی بات کر رہا ہوں جب آپ نے دنیا کی کوئی نیت کر لی تو آپ دنیا دار ہو جو گے جب آپ نے اللہ کی نیت کر لی تو اللہ والے ہو جو گے آج بات اللہ والا بنانے والی ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہیں کہیں اس کا درمیان میں لچتال دینا کہ جی وہ ساڑے کا ہر طرح کاکا بھی ہو جائے ایک کہہ جو جوڑی بن جب گئی ہے یہ کام کرنے ہیں تو تویز دھگا کرو بہت سے بیانات میرے پڑے ہیں میرے سننے ہیں ادھر کرو یا کسی اور کو سننے جا کرو آج ہماری نیت یہ ہوگی کہ میں نے محض عبادت کرنی ہے تو اللہ کے لیے میں نے ذکر کرنے ہے تو اللہ کے لیے دنیا کا کوئی مقصود نہیں ہے دنیا کا کوئی مطلوب نہیں ہے پھر کیا ہوگا اللہ جب رنگ لگا دے گا تو شافی کی طرح اجڑ کے بھی ایسے خوش بیٹھے ہو گئے ہمارا سب کچھ اجڑا اللہ کے نام بھی اجڑا کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں ہے الحمدللہ اللہ اس سے بہتر ہمیں عطا کر رہا ہے جو اللہ نے ہمارے سے لیا اللہ اس سے بہتر دے رہا ہے اور اللہ باقی بھی دے گا انشاءاللہ آپ کی دعاوں کے صدق تو آج آپ نے جو کام کرنا ہے جیسے نماز محضم کس کے لئے پڑھتے ہیں اللہ کے لئے ایسے ہی جو روحانیت کے اندر ذکر ہوتا ہے یہ روحانیت کی نماز ہوتی ہے جاگتے رہیے گا جیسے نماز شریعت کی ہم پڑھتے ہیں اس میں کسی اور نیت کو کر سکتے ہیں نماز نہیں ہوگی وہ مشرق ہو جائیں گے ہم اللہ نہ کریں ایسے ہی روحانیت کے اندر اللہ کا ذکر طریقت کے اندر تصوف کے اندر اللہ کا ذکر ایسے ہی ہے جیسے شریعت کے اندر نماز ہے آج میں آپ کو طریقت کی شریعت کی روحانیت کی تصوف کی نماز سکھا رہا ہوں جیسے نماز کے اندر آپ کہتے ہیں کہ دور رکر نماز فرض واسے اللہ کے اللہ کے لئے ہے بین ہی آپ نے آج نیت کرنی ہے کہ یا اللہ آج کے بعد شافی کے ساتھ چل رہا ہوں یا چل رہی ہوں محض تیری رضا کے لئے میرا کوئی دنیا کا لارچ مطلب نہیں ہے نہ میں کسی عودے کے لئے نہ میں کوئی منصب کے لئے نہ میں کتب عبدال بننے کے لئے نہ میں کوئی اور عودہ لیتا چاہتا صرف میں حضور کا غلام بننا چاہتا ہوں اور جو ہماری بہنیں ہیں وہ کہیں گی میں بی بی فاطمہ کا غلام بننا چاہتی ہوں یہ نیت ہو جائے گی اور ہم عربی زبان میں نیت کیا کریں گے اللہمہ انتا مقصودی اللہمہ انتا مقصودی اے اللہ میرا مقصود تو ہے وردہ کا مطلوبی اور مجھے تیری رضا مطلوب ہے اب میں اس کو اسان ترجمہ کر دیتا ہوں اگر یہ عبارت عربی میں نہ ہے تو آپ اردو میں نیت کر لیں یا پنجابی سرائی کی جو آپ کی زبان ہے مقامی جو آپ بولتے اس میں نیت کر لیں اے اللہ میرا مقصود بھی تو ہے میرا مطلوب بھی تو ہے باس اے اللہ میرا مقصود بھی تو ہے اور میرا مطلوب بھی تو ہے اب یہ نیت کر کے اور دوبارہ بات کو دہر آ رہا ہوں جیسے نماز محض اللہ کے لیے ہے روحانیت کے اندر ذکر بھی محض اللہ کے لیے ہے دنیا کے کسی مطلب کے لیے نہیں کرنا اللہ دنیا بن مانگے دیتا جائے گا روحانیت کا حسن ہی یہ ہے عملیات میں وظیفہ کرو گے کبھی وہ مل جے گا کبھی نہیں ملے گا اور کبھی رجت مل جائے گی مر جو گے اجڑ جاؤ گے روحانیت میں کیا ہے کہ مانگنا ہی نہیں ہے دنیا مانگنی نہیں ہے روحانیت میں دعا ہی ایک کرنی ہے اے اللہ میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں جب آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے تو دعا کیا کرنی ہے کہ یا اللہ اس وظیفے کو قبول فرما ربانا تقبل منہ انکا انتا سمیع الالیم ٹھیک ہے اے اللہ اس کو قبول کر لے اور اس کے بعد کیا اندر نیت کیا ہے اے اللہ میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے تجھ کو مانگتی ہوں بس کوئی دنیا کی دعا نہیں ہے دنیا کی جو دعائیں کرنی ہیں وہ نماز کے بعد کرو جب بھی کرنی اس وظیفے کے بعد دنیا نہیں مانگنی تو پھر اب روحانیت میں رہو گے اور جب آپ دنیا مانگنا شروع کر دو گے آپ دوبارہ عملیات میں چلے جو یہ وظیفہ بھی عمل بن جے گا پھر اس کی شرائط بھی لاغو ہو جائیں گے سارا نظام ہی چوپٹ ہو جائے گا آدھا تیتر آدھا بڑے روضو آپ کے یہ اور چل پڑ ہو گئے ہیں تو یہ ساری احتیاطیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کوئی سوال کوئی بات ہوگی تو انشاءاللہ جو روحانیت کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں پہلا سبق کے طور پر وہ پورا بیان ایک بار دو بار تین بار سنیں اپنے معاملات کو دیکھیں کہ میں نے آنا ہے کہ نہیں جب پختہ ارادہ ہو جائے تو پہلے گناہوں سے توبہ کریں تائب ہوں تمام وظائف جو پہلے کسی سے نلے پیلے چٹے کیے ہوئے ہیں کسی کتب سے عبدال سے جو بھی دعوے دار تھے ان کے وظائف سب کچھ ڈلیٹ کر کے سب کچھ آج کے بعد ہے اللہ میری توبہ صرف پانچ وقت کے نماز حسار کے ساتھ خضری عمل کا حسار کریں گے دن رات درود پاک پڑیں گے ایک تصویح استغفار کی کریں گے آنکھوں کی حفاظ اور اس کے حلال کمانے کی کوشش اور یہ والا عمل جو میں نے بتایا ہے یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی روحانیت کی ابتدا ہو جائے گی اس طرح نوے دن کے بعد یہ پہلا سبق ہمارا آپ کا چلا یا آپ کی ریاضت کہہ لیں شروع کر لینا ہے تو یوں انشاءاللہ چار یا پانچ اسباق یا چار یا پانچ بیانات کے اندر میں کوشش کروں گا کہ بسم اللہ کا مکمل ولایت کا روحانیت کا نظام جو ہے وہ آپ کے اوپر منکشف ہو جائے باقی بسم اللہ کی فضیلت کے حوالے سے زکاة کے حوالے سے کافی ساری باتیں پہلے میں نے بتایا کہ بارہ بیانات تلاش چینل کے اوپر ہیں وقت نکال کے ایک ایک کر کے ان کو سنتے رہیں تاکہ آپ کو بسم اللہ کے تمام کمالات کا علم ہو کہیں کونچ نیچ ہونے لگے کوئی سوال اندر آئے تو آپ کو اس کا جواب معلوم ہو کیوں کہ آج آپ سیکھ رہے ہیں کل آپ نے کسی کو سکھانا انشاءاللہ تو جب اچھے دیکھے سے سیکھیں گے تو کل آپ کو سکھانا بھی آسان ہوگا اللہ آپ کے فیض کو بھی جاری کرے گا اللہ رب العزہ ہماری اس محنت کوشش کو قبول و منظور فرمائے وہ تمام ہمارے بچے بچیاں بہن بائی ہماری مائیں اور بزرگ جو اس راہ میں روحانیت کے راہ میں آنا چاہتے ہیں اللہ ان کے رستوں کو آسان فرمائے اور اللہ سب کو استقامت عطا فرمائے اور اللہ رب العزہ مجھے کو بھی اور آپ سب کو بھی اس خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے اور تمام حضرات جو پہلے غلط وظائف کر کے روجہت میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی شفای کامل عجل عطا فرمائے تاکہ ان کی دلی خواہش بھی پوری ہو وہ اپنا علاج مکمل کر کے محض اللہ کی رضا کے لیے روحانیت میں آ جائیں وہ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے اور دوسری جو دعا ہے اللہ سے خصوصی طور پر آپ بھی حضرات بھی کریں سوشل میڈیا جو لوگ ولایت لینے کے لیے ان شعبتہ بازوں مداریوں کے پاس جا رہے ہیں اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور جو یہ گل میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کھیل رہے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت اطاف فرمائے موسیقی